موسیقی ہلو دوستوں نمشکار سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا سٹڈی آئی کیو پر آپ جڑ چکے ہیں سٹڈی آئی کیو آئی ایس سینل کے ساتھ میرا نام شبم سردھالیا ہے دوستوں میں جڑ چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک important marathon session کو لے کر کے جو رہنے والا ہے nuclear technology کے اوپر science and technology کا جو ہمارا subject ہے اس میں nuclear technology ایک بہت important part ہے syllabus کا nuclear technology جو ہے وہ ہمیشہ سے کافی زیادہ important رہا ہے کہیں نا کہیں سے exam کے اندر questions وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور students کے لیے بھی ایک ایسا topic رہا ہے جو بہت interesting ہوتا ہے کہ سر کیسے nuclear technology کام کرتی ہے کیسے nuclear technology جہاں ہمیں electricity produce کرنے میں مدد کرتی ہے اور وہی nuclear technology nuclear bomb کا روپ لے کر کے اس پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے ان سبھی باتوں پر ہم وستار سے اس lecture میں چرچہ کرنے والے ہیں میں request کروں گا آپ سبھی لوگوں سے جل سے جل سے اس lecture کو join کر لیجئے ہماری آج کی discussion جو ہے وہ بہت زیادہ important رہنے والی ہے جلدی سے ایک بار سیشن کو شیئر کر دیجئے دوستو اس پورے کے پورے لیکچر کا جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل کے اوپر مل جائے گا ڈیوکلیر تیکنلوجی بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایمپورٹینٹ یشو جو ہے وہ رہنے والا ہے سیلیبس کا پاٹ بھی ہے اس وجہ سے ہمیں کور کرنا ہے پلس بہت ساری اچھی چین فرمیشن جو ہے وہ یہاں آپ کو ملیں گی ڈائز اس میں ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے کہ ایک نیوکلئیر پاور کیسے بنتی ہے ایٹم کیا ہوتا ہے پروٹونز نیوٹرونز الیکٹرونز بلکل بیسک سے شروعات کر کے بھارت کے اندر نیوکلئیر تیکنالوجی کس طریقے کی ہے انڈیا کس طریقے سے اپنے نیوکلئیر ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے کون سی انٹرنیشنل بائنڈنگز ہے جو نیوکلئیر پرویفریشن کو روکتی ہے ان سبھی باتوں پر ہم ڈسکیشن جو ہے وہ کریں گے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایمپورٹنڈ اناسمنٹ آپ سبھی لوگوں کے لیے سٹڈی آئی کیو کا ہمارا مورننگ بیچ جو ہے اس میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں 11th آف جولائی سے ہمارا مورننگ بیچ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے کافی جلدی انڈرولمنٹس ہو رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس بیچ پر انڈرول نہیں کر آئے تو جلد سے جلد اس بیچ پر انڈرول کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو سٹڈی آئی کیونکہ ایکسپرٹ فیکیلٹی دوارہ بہترین طریقے سے UPSC کے پورے کے پورے سیلیبس کی تیاری کر آئی جائے گی لائی کلاسز آپ کو ملیں گی ساتھ ہی ساتھ ایکسپرٹ منٹرز کے ایڈوائز آپ کو ملے گی آپ کی پوری کی پوری UPSC پرپریشن میں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہے کیسے پڑھنا ہے آنسر آئیٹنگ کیسے کرنی ہے سیلیبس کیسے کور ہوگا ٹیسٹ پریکٹس کیسے ہوگی یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی تو جلد سے جلد اس کورس میں انڈرول کر لیجئے آپ کو استعمال کرنا ہے یہ کوڈ شب لائیو کیونکہ اس کوڈ کی مدد سے آپ ماتر 18,999 روپے میں لائیو فاؤنڈیشن بیچ مارننگ سیشن کو جوائن کر پائیں گے جو کی 11th of July سے سٹارٹ ہونے والا ہے تو دوستو دیر نہ کریں definitely انڈرول کر لیجئے شروعات کرتے ہیں دوستو اس کلاس کی nuclear technology سب سے پہلے ایک brief definition دیکھیں گے کبھی بھی اگر آپ google search کرتے ہیں یا کہیں پر بھی جا کر کے آپ اگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک basic definition آتی ہے nuclear اور technology دو شبدوں سے مل کر کے بنتا ہے nuclear اور technology سے nuclear technology کا کیا ارث ہے یہ ایک ایسی technology ہے ایک ایسی پردیوگی کی ہے جہاں پر nuclear reaction کر کے energy obtain کرنے کی کوشش کی ذاتی ہے وہ nuclear energy ہوگی اب سوال یہ تھا کہ nuclear کیا ہے reaction کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک term use ہوا ہے nuclear reaction ہوتا ہے atomic nuclei کا تو یہ ساری کی ساری terms بہت سارے students in terms کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے لیکن بہت سارے students ایسے ہوں گے جن کے لیے terms شاید بلکل نہیں ہو atomic nuclei reaction یہ سب چیزوں کو ہم in depth یہاں پر discuss کرنے والے ہیں یہ وہ energy ہے جب کسی بھی atom کا nucleus کے اندر کچھ change ہوتا ہے وہ چاہے nuclear fusion سے ہو یا nuclear fusion سے ہو دوستو گھبرائیے مت یہ terms دیکھ کر کے ایسا نہیں ہے کہ what are these terms یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں یہ ایک ایک terms جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ کے لیے شاید نہیں ہو یا جس کے بارے میں آپ نے سنا تو ہو لیکن جانکاری نہیں ہو وہ سب terms کو ہم ایک ایک کر کے discuss کریں گے تو nuclear fusion کیا ہوتا ہے fusion کیا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ nucleus کیا ہوتا ہے یہ سب باتوں کو ہم سمجھیں گے تو شروعات کریں گے nuclear technology کی دوستو جب بات آئی nuclear technology کی ایک ایسی energy تھی جو ہمارے آس پاس موجود تھی صرف اس کو channelize کرنا تھا لیکن channelize کرنا اتنا احسان نہیں تھا اس کو اس طریقے سے channelize کرنا تھا کہ وہ controlled رہے اگر وہ uncontrolled ہو گئی تو وہ بہت وناشکاری ثابت ہو سکتی تھی دو طریقے سے یہ nuclear energy پرابت کی جا سکتی تھی اس کو کہا جاتا تھا nuclear fusion یا nuclear fusion nuclear technology میں کسی بھی element کا nucleus کو change کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور اس سے energy نکلتی تھی i hope یہ terms جو میں نے ابھی تک بولی ہے بہت ساری students ایسے ہوں گے کہ آپ یہ کیا terms use کیے جارہے ہیں ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے i know یہ سمجھ نہیں آنا تھا کیوں کیونکہ ان سبھی چیزوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنے پڑیں گے یہ کچھ terms atom neutron proton electron isotopes ایک سوال آپ سبھی لوگوں سے کتنے students ایسے جنہوں نے یہ terms سن رکھی ہیں i'm not asking کہ آپ کو ان کے بارے میں کیا معلوم ہے صرف اور صرف the simple question is کتنے لوگوں نے یہ terms کو صرف سنا ہوا ہے کیا ہم نے یہ terms کبھی سنے ہیں atom neutron proton electron isotopes atomic number mass number definitely آپ نے ضرور سنے ہوں گے even though اگر آپ کا sciences کا background نہیں بھی رہا 11 12 میں پھر بھی آپ نے یہ terms ضرور سنے ہوں گے جن لوگوں نے sciences کی پڑھائی کی ہے انہوں نے یہ ایک table ضرور دیکھا ہوگا اگر آپ نے sciences کی پڑھائی نہیں بھی کی ہے آپ humanities کی students رہے ہیں still یہ ایک table آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جسے کہا جاتا ہے periodic table دوستو ہمارے آسپاس جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے کچھ بھی آپ لے لیجیے وہ سب چیزیں ان کے mixture سے بنی ہے انہیں کہا جاتا ہے elements ہمارے آسپاس ہر ایک چیز جو ہے وہ elements سے مل کر کے بنی ہے چاہے پانی کی ہم example لے لے چاہے لکڑی کی لے لے یہ سب چیزیں جو ہے وہ elements کا mixture تھا elements سے مل کر کے بنی ہوئی تھی اس کو کہا جاتا ہے periodic table periodic table کے اندر الگ الگ elements موجود تھے ہر ایک element کا جو سب سے چھوٹا part تھا اسے کہا جاتا تھا atom atom is the smallest unit of any matter that exists ہمارے آسپاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بنتی ہیں elements سے اور اس element کا سب سے چھوٹا ٹکڑا جو ہے وہ کہلاتا تھا atom یہاں سے کہانی کی شروعات ہوتی ہے دوستو story کو start کرنے کے لیے میں example لیتا ہوں ایک ایسے چیز کی جو ہمارے آسپاس سب سے important ہے شاید ہماری life کے لیے جس کو کہتے ہیں پانی water water کیا ایک chemical formula ہوتا ہے H2O H2O کیا represent کرتا ہے دوستو ہمارے آسپاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ elements سے مل کر کے بنی ہو اور جب بھی elements آپس میں مل کر کے ایک نئی چیز بناتے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے کیا compound elements مل کر کے بناتے تھے ایک compound اور پانی کیا تھا پانی ہمارا compound تھا یہاں تا کئی ہو چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی پانی کیا تھا compound تھا compound کی definition کیا میں نے آپ کو بتائی elements جب ملتے ہیں وہ compound بناتے ہیں یہاں پہ کون کون سے elements مل رہے تھے یہاں پہ مل رہا تھا hydrogen دو molecules hydrogen کے ایک molecule oxygen کا compound کی definition کہتی تھی کہ elements ملیں گے اور ایک compound بنے گا water is a compound یہاں پر یہ دونوں elements تھے لیکن میں نے ابھی آپ کو ایک پورا بڑا table بتایا جتنے بھی elements ہے وہ سارے اس table میں ہے تو ہم cross check کریں گے کی کیا یہ دونوں elements وہاں پر موجود تھے بلکل سر یہاں پر hydrogen ہے یہاں پر oxygen ہے یعنی کہ پہلی چیز ہماری clear تھی کہ hydrogen hydrogen اور oxygen مل کر کے پانی بنا رہے تھے پانی compound تھا کیوں compound تھا کیونکہ compounds جو ہے وہ دو elements کے mixture سے بنتے ہیں اور ہم نے cross check کر لیا کہ واقعی hydrogen اور oxygen دو elements جو ہیں وہ موجود تھے یہاں تک چیزیں ہم کو clear ہوئی ہیں rv clear till here یہاں تک ہم کو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں یہاں تک بتا دیجئے کہ hydrogen اور oxygen سے کیسے پانی بنتے ہیں صرف پانی نہیں کوئی بھی چیز آپ اپنے آس پاس لے لیجئے پانی ہو سکتی ہے لکڑی ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں ہائی ڈروجین کی سٹوری کو میں نے ہائی ڈروجین سے water سے نکال لیا ہائی ڈروجین now i was left with an element جس کا نام تھا ہائی ڈروجین ایک 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 زامپل میں آپ کو دیکھر کے بتاؤں گا what is element what is compound further elements کے اندر subatomic particles ہوتے ہیں neutrons protons electrons ایسی چیزیں ہوتی ہیں guys جب ہم گھر بنانے کی بات کرتے ہیں ایک گھر بنانے کی لیے ہم کو ہمارا end result تھا ایک گھر گھر کس سے بنے گا walls سے walls کس سے بنے گی bricks سے bricks کس سے بنے گی bricks بنانے کی لیے int بنانے کی لیے الگل چیزوں کا استعمال ہوتا تھا جیسے sand ہو سکتی ہے mud ہو سکتی ہے اس پرکار کی چیزوں سے مٹی کو ریت کو اس میں کچھ اور چیزیں چونہ آدھی ملا کر کے ہم نے ایک brick بنائی بہت ساری bricks مل کر کے ایک دیوار بنی الگ الگ دیواریں ملی اور ایک گھر بنانے وہ ایک add آتی تھی نا کہ دیوار بنائی چھت لگائی اور گھر بن گیا میرا ویسا ہی کچھ ہم process استعمال کرتے تھے جب گھر بنتا ہے یہی سیم process use ہوتا ہے جب کوئی compound بنتا ہے compound کس سے بنتا ہے element سے element کس سے بنتے تھے element بنتے تھے atom سے اور atom کس سے بنتے تھے atom بنتے تھے تین particle سے neutron proton اور electron یہاں تک کی story ہم کو clear ہے یہ صرف اور صرف comparison ہے کہ کیسے ایک گھر کو بنانے کی شروع سینڈ یا مڈ سے ہوتی ہے ویسے ہی compound کو بنانے کی شروع تین particle سے ہوتی تھی جنہیں کہا آتا تھا neutron proton electron guys میرے پاس ایک element تھا جس کا نام تھا hydrogen یہ hydrogen میں نے کہا سے لیا تھا یہ مہینے hydrogen پانی سے لیا تھا تو compound توڑ کے میرے پاس element آیا میرے دیماغ میں آیا کیوں نہ اس element کو break کر دیا جائے جب میں اس element کو break کرنا شروع کیا اس کے اندر سے مجھے ملے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کیا atoms کوئی بھی element کو اگر break کرتے ہیں اس کے اندر ہم کو ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے atoms پرمانو یہ کیونکہ screen size کے حساب سے اگر hydrogen کے ہم صرف atoms کو بنانا شروع کرے تو شاید پورا room کا space ہو ہے وہ cover ہو جائے کیونکہ اتنے زیادہ atoms وہ مل کر کے بناتے ہیں ایک element کو millions billions of trillions of atoms are required to create one element میں نے break کرنا شروع کیا جیسے میں اس کو break کیا بہت سارے atoms میرے پاس آگئے تو میں کیا کر رہا تھا I was into process of breaking down the things میں نے سب سے پہلے کو break کرتے جب element کو break کیا ہمارے پاس atom آگیا کیا میں یہاں رکھ جاؤ میرا من نہیں مانا مجھے لگا نہیں یہاں تو نہیں رکھ جب break کر ہی رہے ہے تو کیوں نہ اب atom کو بھی on un particles کے لئے جو atom کے اندر ہم کو ملیں گے ایک example آپ کو یہاں پر دیتا ہوں ایک district hospital ایک زلے کا اپنا بڑا hospital ہوگا اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی تحصیل level پہ چھوٹے hospital ہوں گے جن کو نام دیا جاتا ہے sub district hospital district کے اندر جو district hospital ہے اسی طریقے سے atom کے اندر جو چھوٹے چھوٹے particles تھے ان کو نام دیا جاتا ایک term use کیا جاتا ہے سب atomic particle اس پورے کے پورے lecture میں جہاں پر بھی میں سب atomic particle شب دستعمال کروں گا کنفیوز نہیں ہو نا یہ کس کی بات ہو سب atomic particles represent three things وہ دیا تھا جب میں نے ایٹم کو بریک کیا مجھے کیا مجھے پتا چلا کہ یہاں پر تین types کے سب atomic particles موجود ہے اور ایسا نہیں کہ وہ رینڈم موجود تھے ایک پرٹیکولر پیٹن میں پرٹیکولر سٹرکچر میں موجود تھے تین ٹائپ کے particles کیا تھے ایک ایسے پارٹیکل تھے جن پہ positive charge تھا ایک ایسے particles تھے جن پہ negative charge تھا اور ایسے particle تھے جن پہ کوئی بھی charge نہیں لگا تھا اب charge کیا ہوتا ہے آپ کے من میں سوال آئے گا کہ sir what is charge charge جو ہے وہ سب atomic particles کی ایک property ہوتی ہے جس کے انترگت وہ کسی بھی magnetic field میں آکر کے کچھ react کرتے ہیں magnetic field positive negative poles رہتے ہے magnetic field کے contact میں آتے ہی جو physical property کوئی بھی sub atomic particles show کرتا ہے وہ depend کرتے ہے اس کے charge کے اوپر اتنا سمجھ لیجئے کہ sub atomic particles کا charge وہ ایک physical property تھی جو ان کے اندر موجود تھی کچھ particles positive charge والے تھے کچھ negative charge والے تھے اور کچھ no charge والے particles تھے guys are we clear till here کیا ہم کو یہاں تک چیزیں سمجھ میں آرہی یہ جب are we clear till here یہاں تک ہم کو چیز سمجھ میں آئی ہیں تینک سب بیش اب ہوا کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ رینڈم لی یہ سب لوگ اپنی مرضی سے کوئی کہیں بھی گھوم رہا تھا ایک پرٹیکولر پیٹن تھا جس سے یہ تینوں سب اٹومک پارٹیکل جو ہے وہ ایٹم کے اندر موجود تھے وہ پیٹن کیا تھا؟ دو ٹائپ کے سب اٹومک پارٹیکل جو ہے وہ بلکل سینٹر میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے ایٹم کو بریک کیا اس کے اندر مجھے تین پارٹیکلز ملے میرا کوئیسٹن تھا کہ یہ تینوں پارٹیکلز وہاں کر کیا رہے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ دو ٹائپ کے پارٹیکلز ایسے تھے جو بلکل سینٹر میں شانتی سے بیٹھے ہیں اور ایک ٹائپ کا پارٹیکلی ایسا ہے جو چاروں اور گھومے جا رہا ہے جو شانتی سے بیٹھے تھے وہ ان کے اوپر یا تو پوزیٹیو چارج تھا یا ان کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں تھا ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہاں تو ان کے اوپر پوزیٹیو چارج تھا یا ان کے اوپر کوئی چارج نہیں تھا اور ایک اور ٹائپ کے سب اٹومک پارٹیکل تھے جو ان کے چاروں اور گھوم رہے تھے یہ چاروں اور ہوا میں تیر رہے تھے اس سینٹر کے اراؤنڈ لیکن جو تیر رہے تھے جو ہوا میں جھول رہے تھے ان سب ہی کے اوپر نیگٹیو چارج تھا اب مجھے ایک چیز کلیر ہو گئی تھی کی میرے پاس تین الگ الگ پرکار کے سب اٹومک پارٹیکلز ہے اب سمیہ آ گیا تھا ان کو نام دینے کا جس کے اوپر پوزیٹیو چارج تھا اس کو نام دیا گیا کیا پروٹون جس کے اوپر نیگٹیو چارج تھا اس کو نام دیا گیا کیا الیکٹرون ٹھیک ہے جی اور جس کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں تھا اسے نام دیا گیا نیوٹرون یہ تین ٹارم سمجھ میں آئی ہمیں کہاں سے ملی کہاں سے آئی are we clear with these three terms or not positive charge اور ان کے ساتھ میں no charge والے sub atomic particles آپ پس میں ایک دوسری کے ساتھ جڑ کر کے center میں چپچا بیٹھے تھے اور ان کے آس پاس گھوم رہے تھے negative charge والے particles positive charge والوں کا نام تھا proton negative charge کا نام تھا electron اور no charge والے کا نام تھا neutron اب ایک ٹارم اور یوز ہوتا ہے نیوکلیئر اینرڈی یا نیوکلیئر شبد کہاں سے آیا نیوکلیئر شبد آیا کہاں سے نیوکلیئس سے نیوکلیئس کے آتا ہے دھیان سے سنیے گا sub atomic particle کا وہ حصہ جو شانتی سے center میں بیٹھا ہوا تھا اس کو ہم نے نام دے دیا کیا نیوکلیئس سب اٹومک پارٹیکل کا وہ حصہ جو چپ چاپ شانت یہاں پر بیٹھا تھا it was named as نیوکلیئس یہ نیوکلیئس کیا کرتا تھا guys یاد رکھئے گا ساری کی ساری سٹوری جو ہے نیوکلیئر انرجی کی وہ اس سے نیوکلیئس کے around revolve کرے گی نیوکلیئس میں دو چیزیں ہیں جتنی بھی نیوکلیئر جی اپٹین ہوگی اس میں جاں تو پروٹون کا رول رہے گا جاں پھر نیوٹرون کا رول رہے گا اس میں کہیں بھی الیکٹرونز کا رول نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ایک چیز آپ نے نوٹس کری آپ نے بچپن سے ایک سٹیٹمنٹ سنا ہوگا لائک ریپیل ایچ ایدر اوپوزیٹ ایٹریکٹ ایچ ایدر جو سیم چارج ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتا ہے اگر پوزیٹیو ہے تو وہ پوزیٹیو سے دور بھاگے گا اگر نیگیٹیو ہے وہ نیگیٹیو سے دور بھاگے گا لیکن اگر پوزیٹیو نیگیٹیو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس آئیں گے لیکن یہاں پر تو سٹوری ٹوٹل ہی اُلٹی تھی یہاں پر پوزیٹیو پوزیٹیو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے بڑی شانتی سے بیٹھے ہوئے تھے ویرہز نیچورلی یا ہم نے جو سائنس پڑھی تھی اس میں تو ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تھا جب ہم نے دیکھا کی کیا وجہ ہے یہ پوزیٹیو پوزیٹیو سیم چارج ہوتے ہو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھے جبکہ ان کی عادت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دور دور بھگاتے ہیں یا ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں ایک چھوٹا سا ایکزامپل دوں گا آپ کے گھر کے آس پاس دو بھائی رہتے تھے چھوٹے بچے تھے آپ جب بھی انہیں دیکھتے تھے وہ ہمیشہ آپس پر لڑ رہے ہوتے تھے کبھی بھی آپ چلے جائیے آپ ان کے گھر کے آگے سے گزریے گھر کے اندر جائیے کبھی بھی وہ آپ کو بازار میں مل گئے وہ ہمیشہ جھگڑ رہے ہیں ایک رینڈم دن آپ ان کے گھر چلے گئے آپ نے دیکھا وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ بہت پیار سے شانتی سے بیٹھے ہوئے تھے آج وہ لڑ نہیں رہے تھے آپ کو بڑی حیرانی سی ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا ان کی تو پروپرٹی ہے بھئی یہ تو اسی بات کے لیے جانے جاتے ہیں کہ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں لڑ ہی رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایسے ہی ان کی ممی سے پوچھ لیا کہ آنٹی کیا بات ہے آج آپ کے دونوں بچے لڑ کیوں نہیں رہے ہیں تو آنٹی نے بولا بیٹا بات ایسی ہے کہ آج ان کے پاپا گھر پہ ہے تو پاپا جو ہے وہ ایک ایسی فورس ہے جب وہ گھر پہ ہوتے تو یہ شانتی سے بیٹھ جاتے ہیں ایکزامپل کو یہاں پر اپلائی کرتے ہیں نارمل کنڈیشنز میں یہ پوزیٹیو ایک دوسرے سے دور بھاگنا چاہیے تھا لیکن اس نیوکلیس کے اندر ایک بہت سٹرونگ فورس موجود تھی جس فورس کی وجہ سے یہ لوگ شانتی سے بیٹھنے کو مجبور ہو گئے تھے یہ فورس نے کہتی تھی کہ نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گے تم شانتی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ ہو گے یہ فورس جو ہے اس فورس کو یوٹیلائز کر کے ایک طاقت تھی ایک انرڈی تھی جس نے ان کو چپچا بٹھا کر کے رکھا تھا اس فورس کا نام ہوگا نیوکلیئر انرڈی اس انرڈی کا استعمال کر کے آگے ابھی ہم الیکٹری سٹی بھی پروڈیوز کریں گے اور اسی نیوکلیئر انرڈی کا استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ایسا ویپن بنا سکتے ہیں کہ شاید پوری کی پوری دنیا کچھ سیکنڈز میں جل کر کے راک ہو جائے گی یا شاید راک بھی نہیں ہوگی بلکل بھاپ بن کر کے اڑ جائے گی آرڈی کلیئر ٹیل ہیر یہاں تک کی سٹوریا میں سمجھ آئیے بلکل ابھی شیخ کمار چین ری ایکشن جو ہم اس پہ آئیں گے وہ بھی سٹارٹ ہوگا these are the basic terms کیا ہم کو یہ basic terms سمجھ میں آ رہی ہیں ڈائس کوئی بھی confusion ہوگا ضرور پوچھ لیجیے گا کیونکہ اسی ڈسکشن کے اوپر پوری کی پوری انرڈی جو ہے نیوکلی انرڈی کا ٹاپک جو ہے پوری کا پورا یہ کنسیپٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے اس انرڈی کا ہم استعمال کرنے والے تھے example لیتے ہیں اب یہ یہاں پر کیا تھے proton تھے neutron تھے electron تھے یہ atomic structure تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا proton اور neutron چانتی سے بیٹھے تھے ساروں اور گھوم رہے تھے electrons اب ان تینوں کی ایک بار کو definition سمجھ لیتے ہیں protons اور neutrons جو ہے وہ heavier ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کارن تھا proton اور neutron چانتی سے بیٹھے تھے جبکہ electrons وہ گھوم رہا تھا دوستو example کے طور پر ایک آپ کے پاس cricket کی leather والی ball ہے جسے cricket کھیلا جاتا ہے ایک آپ کے پاس ہوا والا balloon ہے undoubtedly دونوں کے وزن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا کسی بھی situation میں کون زیادہ stable ہوگا اور کون ہمیشہ ادھر ادھر اڑھتا رہے گا ہلکی سی بھی ہوا کا جھونکہ آئے گا تو balloon اڑھ جائے گا ویراث leather کی ball جو ہے وہ اپنی جگہ پر stable رہے گی یہی سیم چیز ہوتی ہے neutron proton electron electron کے ساتھ proton اور neutron electron کے comparison میں بہت زیادہ heavy ہے جس وجہ سے وہ شانتی سے بیٹھے رہتے ہیں ویراث electrons وہ اتنا light ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی اڑھ کر پہنچ جاتا ہے اپنے وزن کے کارن اپنے mass کے کارن protons اور neutrons heavy ہونے کے کارن شانتی سے سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے جسے کیا کہا جاتا ہے nucleus of the atom atom کے اندر اس کا center اس nucleus of atom کارن کہا پرشانتی سے بیٹھتے ہیں دو لوگ proton اور neutron کیوں کیونکہ یہ ہیویر ہے as compared to electrons electron وہ کافی light weight ہے extremely light weight دوستو یاد رکھئے کہ proton اور neutron weight almost برابر ہے یہ آپ میں پکے دوست ہے کہ بیٹھیں گے ساتھ میں کھانا کھائیں گے اگر کچھ بھی کریں گے تو سیم کریں گے تو اس مجھ سے proton اور neutron دونوں آپ پس میں ساتھ میں بیٹھتے ان کا وزن بھی سیم ہے لیکن ان کے comparison میں جو electron ہے وہ extremely light weight ہے آپ کے حساب سے کتنا light weight ہو سکتا ہے کتنا light ویٹ ہوگا کمپیر ایڈیا لگائی کہ کتنے electrons ملیں گے تو اس کا وزن ایک neutron یا ایک proton کے برابر ہوگا کیونکہ neutron اور proton کا وزن تو برابر ہے یہ میں نے آپ کو بھی بتایا پروٹون کا وزن ایک وزن اور کتنے electrons مل کر اس وزن کو برابر کر سکتے تھے ایک ہزار آٹھ سو پینتیس electrons اگر ہوں گے تو اس کا وزن proton یا neutron کے برابر ہوگا ان ڈاؤوٹی لی ایک ہزار آٹھ سو پینتیس بلون چاہیے تب جا کر ہمیں cricket ball کے weight کو جو ہے وہ measure کر سکتے ہیں سو اتنا light weight تھا اس وزہ سے اس پوری کی پوری discussion میں ہم electron کو اس نیوکلیس کے اندر electron تو ہے نیوکلیس کے اندر یا proton ہے یا neutron ہے اس وزہ سے اس point کے آگے ہم discuss ہی نہیں کریں گے electrons کے کوئی بھی concept کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں آر بھی clear till here or not اب باپیس سلتے ہیں ہماری basics کی terms کے اوپر کیا proton electron یہ چار concept سمجھ میں آگئے تھے are we clear with these four concepts بہت سارے students ہوں گے لیکن اگر کوئی student ایک بھی student ایسا ہے جس نے یہ چیزے کبھی نہیں پڑی ہے تو آئی ہوپ یہ کلاس کو بہت زیادہ help کرے چیزوں کو سمجھ سمجھ میں چار concepts basic terms atom neutron proton electron کیا ہوتا ہے آئی ہوپ ہم سمجھ گئے ہوں گے اب ایک term یہاں basic terms میں بچ گئی تھی اس کا نام تھا آئی سو ٹاوپ لیکن پروBLEM یہ تھی کس آئی سو ٹاوپ کو سمجھ نیسے پہلے ہم کو کچھ اور terms کو سمجھ نہ پڑتا example atomic number atomic mass کیا ہم نے یہ terms کبھی سنی ہے کیا ہم نے کبھی یہ terms سنی ہے atomic number کیا atomic mass کیا ہوتا ہے guys ایک بار اپنا ابھی تک experience بتا دی جی کس لگ رہی سپیشل marathon سیشن ہے لمبی class رہنے والی ہے لیکن پوری کی پوری کلاس میں ایک concept کو crystal clear پری سے سمجھیں گے آئی سو ٹاوپ کو سمجھنے سے پہلے ہم کو دو ٹا م سمجھ نی تھے atomic number اور atomic mass اب اس کے لیے ہم کو واپس جانا ہوگا کہا پر اس کے لیے ہم کو واپس جانا ہوگا اس table کے اوپر سر جنہوں نے chemistry پڑی ہے 11 یا 12 ککشا میں وہ اس table سے بھلی بھانتی پریچیت ہوں گے یہ table ہے جس نے 11 اور 12 ککشا میں chemistry کے students کی نیند خوب اڑھائی ہے رات کو سپنے میں بھی شاید یہ سب elements تھے hydrogen helium lithium beryllium boron carbon neon oxygen fluorine neon اس طریقے کے elements ہم نے ایک line میں set کیا تھا کس criteria کے اوپر ایک numbering دی جاتی تھی hydrogen کو 1 helium 2 lithium 3 beryllium 4 boron 5 carbon 6 nitrogen 7 oxygen 8 fluorine 9 neon 10 ایسے کرتے کرتے سبھی elements کو ایک number دیا گیا تھا یہ number کیا تھا یہ number کہ لات تھا ان elements کا atomic number chemistry students what is the atomic number of hydrogen sir 1 helium ka kya hai sir 2 lithium ka kya sir 3 kyu hum kya se pata ہم کو اس لیے پتا ہے کیون ki ہم یں بچپن سے سکھایا گیا اس periodic table کے اندر کے sir hydrogen ka atomic number 1 اور ہم نے اس چیز کو یاد کر لیا سب سے پہلے ہم نے گھر شروع کیا protons کتنے ہیں جس کے اندر ایک proton اس کا atomic number 1 جس کے اندر 2 proton اس کا atomic number 2 جس کے اندر 3 protons اس کا atomic number 3 جس کا اندر 4 protein اس کا atomic number 4 atomic number کیا تھا جب ہم نے کسی element کے atom کو break کیا اندر جتنے protons million protons ko gil لیجئے that is your atomic number atomic number is the number of proteins جو کسی بھی element کے nucleus کے اندر پایا جاتا ہے سمجھ آیا sir کسی بھی element کے nucleus کے اندر کتنے protons ہیں وہ اس کا atomic number بن جائے گا اس تصویر کو دیکھ بتائی گا یہاں پر atomic number کیا ہوگا what is the atomic number here تصویر آپ کے سامنے ہے exactly sahil yadav abhishek kumar exactly sir یہاں پر atomic number ہوگا تین کیوں 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 کی یہاں پر protons تین ہے ایک دو تین atomic number کا concept سمجھ آگیا آر بی کلیر ویدی ٹرم ووٹ ای اتومک نمبر اب باپیس سلتے پریاد تیبل پر دیکھتے تین اتوم نمبر کس سر تین atomic number تھا lithium کا کیا مطلب lithium کے atom کے sub atomic particle کو جب ہم نے دیکھا تو اس میں 3 protons تھے تو یہ کون سا element ہے یہاں پر sir which element is this یہ ہمارا lithium ہے کیوں ہے lithium کیوں کیوں سر آپ نے ابھی بتایا کہ lithium کا atomic number 3 ہے یعنی کہ lithium کے اندر lithium کے سب atomic particles میں 3 protons موجود ہیں are we clear with what is atomic number ایک چیز بتاؤ مجھے کیا اس کے اندر صرف اور صرف protons ایتھے نہیں سر اس کے اندر تو neutrons بھی تھی اس وجہ سے neutrons neutrons کو بھی consider کرتے ہو ہم نے ایک نیا concept بنایا جس کا نام تھا کیا atomic trons پلس نمبر آف electron وہ total calculate کریں گے protons کتنے تھے 3 اور neutrons کتنے تھے 4 تو یہاں پر اس particular element کا atomic mass یا mass number ہے 7 نہ کی 4 سر atomic number اور atomic mass کا concept سمجھ میں آگیا guys i am proceeding at a very slow pace میں بہت دھیرے چیزیں سمجھ رہا ہوں so that آپ کو basic crystal clear ہو جائے atomic mass atomic number دونوں concept ہم کو clear ہو گئے تھے ہم concept کون سا سمجھ نے رہے تھے we were going to understand the concept جس کا نام تھا iso top top ایک concept ہمیں سمجھ نا تھا iso top ہم کو atomic number atomic mass کا concept سمجھ آگیا تھا ایک بار کو iso top کو بھول جائیے ایک بار کو iso top کو بھول جائیے یہ پر ایک story میں نے آپ کو سنانی اس کو آپ دیکھئیے یہ کیا ہے یہاں پر آپ کو اس میں اس میں اور اس میں کتنے protes protes دکھائی دے رہے ہیں شکمار ایک پروٹون دکھائی دے رہے ایک پروٹون یعنی کہ اٹومی نمبر ون اٹومی نمبر ون کس کا ہوتا دکھائی سر انڈویجوالی میں بات کر رہا ہوں سہیل یادف جی collectively نہیں اس میں کتنے پروٹین ہے سوری اس میں کتنے پروٹون ہے اور اس میں کتنے پروٹون ہے یہاں پر انڈویجوالی ایک پروٹون تھا ایک پروٹون یعنی اٹومی نمبر ون یعنی کہ یہ ہوگا ہائیڈروجن سر سٹوری شروع کرتے ہیں میں نے ہائیڈروجن کو بریک کرنا شروع کیا جب میں نے بریک کیا میرے پاس ہائیڈروجن کے بہت سارے کیا آگئے ایٹمز میرے پاس پوری کی پوری لائن لگ گئی ہائیڈروجن کے ایٹمز کی میں نے تین چار دوستوں کو ساتھ میں بٹھایا بولا چلو ایسا کریں گے ان ایٹمز کو بریک کریں گے میں سب سے پہلے ایک ایٹم کو ایٹروجن کے اس کے اندر سے مجھے کیا ملا ایک پروٹون ایک نیوٹرون ٹھیک ایک پروٹون ایک نیوٹرون ملا یہاں پرام الیکٹرون کی دسکشن نہیں کر رہے ٹھیک ایٹمز بری ایٹمز ایک پروٹون ہائیڈروجن کے اندر ایک پروٹون ہوتا ایک نیوٹرون ہوتا میری ابھی تک کی کی کلکولیشن یا میری ابھی تک ایک پروٹون ہے اور ایک نیوٹرون ہے پھر میں نے ایسی رینڈوم چیک کرنے کی کیا کیا ایک دوسرا ہائیڈروجن کا ایٹم اٹھایا جب میں نے اس کو اپن کیا اس میں ایک ایک پروٹون تھا اور دو نیوٹرون تھے اب تھوڑا سا کنفیوز ہونے دگا کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون ہے اس کے اندر ایک پروٹون اور دو نیوٹرون ہے میں نے فردر چیک کرنے کے لیے تیسرا ہائیڈروجن کا اٹم اٹھایا یہاں پر مجھے کیا ملا یہاں پر اگین مجھے ایک پروٹون ملا لیکن electrons جو sorry neutrons وہ مجھے یہاں پر بھی دو ملے پھر میں ایک اور ہائیڈروجن کا اٹم اٹھایا اس کے اندر مجھے صرف ایک پروٹون ہی ملا مجھے نیوٹرون کوئی بھی نہیں ملا پھر میں ایک ایک کر کے سارے اٹم کو اپن کر دیا کیونکہ کسی میں ایک نیوٹرون ہے کسی میں دو نیوٹرون ہے کسی میں نیوٹرون ہے ہی نہیں یہ چل کیا رہا ہے پھر مجھے لگا کہ ہو سکتا آگے چیک کرنے پھر کسی میں چار نیوٹرون مل جائیں لیکن نہیں میرے پاس جتنے ہائیڈروجن کے اٹم تھے میں سب کو بریک کر دیا یا تو ان میں ایک نیوٹرون تھا یا ان میں دو نیوٹرون تھے یا ان میں نیوٹرون تھا ہی نہیں سارے ہائیڈروجن کے اٹم سو ہے ان کے اندر نمبر آف پروٹرون ہمیشہ ون رہنے والا تھا لیکن نمبر آف نیوٹرون سو ہے وہ 0 1 یا 2 ہو سکتا تھا اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی دوستو اس پوری کی پوری سٹوری سے کیا اٹومک نمبر کے اوپر کوئی چینج آنے والا تھا اس پورے کے پورے میرے ایکسپیریمنٹ کے کارن کیا اٹومک نمبر چینج ہو سکتا تھا سر سر اٹومک نمبر نہیں چینج ہو رہا تھا کیونکہ اٹومک نمبر سر پروٹون سر پروٹون سر پروٹون سر پروٹون سر ون ہی رہتا کیوں اگر اٹومک نمبر چینج ہو جاتا تو یہ ہائیڈروزن تھوڑی رہتا یہ تو ہیلیم بن جاتا اگر اٹومک نمبر 2 ہو جاتا تو اٹومک نمبر ہمیشہ ون رہنے والا تھا لیکن اٹومک ماس میں کچھ ڈیفرنس آیا کیا اٹومک ماس کے اندر کچھ بدلا آیا آٹومک ماس تو ڈیپینڈ کرتا تھا پروٹرون پلس نیوٹرون پہ اور نیوٹرون ویری کر رہے تھے تو کیا آٹومک ماس چینج ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل سر آٹومک ماس چینج ہوگا جہاں پر کوئی بھی نیوٹرون نہیں تھا اس کا آٹومک ماس کیا تھا ون یہاں پر ایک پروٹرون ایک نیوٹرون تھا آٹومک ماس دو تھا یہی سیم چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے سر یہ تینوں ہی ہائی ڈرو جن کے نیوکل آئی ہیں یہاں پر ایک پروٹرون ہے تو اس کا آٹومک ماس کتنا ہوگا ون یہاں پر ایک پروٹرون ایک نیوٹرون ہے یہاں پر آٹومک ماس ہو ہے وہ نیوکلی آئی نمبر آف پروٹرون تو سیم ہونگے لیکن نمبر آف نیوٹرون ویری کر سکتے ہے اس کنسیپٹ کو کہا جاتا ہے آئی سو ٹاوپ ہائی ڈرو جن کے تین آئی سو ٹاوپ سا ایک ہوتا ہے پروٹیم جس میں ایک پروٹرون ہے ایک ہوتا ہے ڈی ٹریم جس کے اندر ایک پروٹون ایک نیوٹرون ہے ایک ہوتا ہے ٹری 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 جس کے اندر ایک پروٹون اور دو نیوٹرون ہے اس کنسیپٹ کو کہا گیا کیا آئی سو ٹاوپ آر آر وی کلیر ٹل ایر آئی سو ٹاوپ کیا ہوتا ہے سمجھ آیا سر ابھی تک صرف ہمارے بیسک سکلیر ہوئے ہیں اب جا کر ہماری بیسک ٹرم سکلیر ہوئی ہیں جتنی بھی ٹرم آپ کو سکرین کے اوپر نظر آر ہم کو سب کے بارے میں جانکاری ہے پی stalی سini ڈی ڈی ڈ ڈ just let me know right now because if we are not able to understand these basic terms what we are going to learn in next end of this class وہ سمجھ نہیں آئے گا so considering that کہ ہمیں ابھی تک کی چیز سمجھ آگئی ہیں اب شروعات ہوتی ہے کہانی کی جس میں ہم سمجھیں گے کہ نیوکلیر اینرڈی کیسے بنتی ہے سر نیوکلیر اینرڈی کے بننے کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو دو طریقے بتایا تھے ایک ہوتا ہے فیوجن ایک ہوتا ہے فیوجن ہم نے یہ ٹرم یوز کیا تھا نیوکلیر فیوجن اور نیوکلیر فیوجن نیوکلیر اینرڈی آئے گی کہاں سے نیوکلیر اینرڈی آ رہی ہے نیوکلیس سے کونسی اینرڈی ہے وہ فورس جس نے سیم چارج کے پروٹونس کو آپس میں جوڑ کر کے رکھ دیا تھا اس اینرڈی کو ہم ایکسٹریکٹ کریں گے وہ اینرڈی کیسے ایکسٹریکٹ ہو سکتی ہے سہیل یادف جیائل ٹرائے کہ ہم سائنس کی نیوکلیر فیوجن اور فیوجن اس کو ہم ڈسکس کریں گے پہلے نیوکلیر کو بھول جائیے صرف دو ٹرمز کو سمجھتے ہیں فیوجن اور فیوجن کلچرل فیوجن سنا ہوگا آپ نے یہ اے تھا یہ بی تھا میں نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا یہ بن گیا اے بی ان دونوں کو جوڑا ان دونوں کو فیوجن کر دیا this is known as fusion جب دو چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں it is called as fusion اور یہ اے بی تھا اس کو میں نے بریک کر دیا اے میں اس کو میں نے بریک کر دیا بی میں جب میں جڑی ہوئی چیزوں کو الگ کر رہا ہوں it is known as fusion یہ یاد رکھی ہے کنفیوز نہیں ہونا fusion میں ہم چیزوں کو جوڑ رہے ہیں fusion میں ہم چیزوں کو الگ کر رہے ہیں سر نیوکلئر انرجی کو اپٹین کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے تھے کسی بھی ایٹم کے نیوکلئائی کو یا تو ہم دو نیوکلئائی کو جوڑ دے یا پھر ایک کو توڑ کے دو بنا دے that's the only way نیوکلئر فیوجن یا نیوکلئر فیوجن پہلے دیکھیں گے نیوکلئر فیوجن کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم ایٹمز کو کمبائن کر رہے تھے تاکہ یہ ایک لارجر ایٹم کریٹ ہو سکے this is known as نیوکلئر فیوجن یہ تصویر ہائیڈروجن کے ہی آئیسوٹاپ ابھی ہم نے بات کری تھی ٹریٹیم اور ڈیٹریم پروٹیم ڈیٹریم ڈیٹریم ٹریٹیم ابھی ہائیڈروجن کے آئیسوٹاپ discuss کرے تھے سر ڈیٹریم اور ٹریٹیم کو ہم نے آپس میں ملا دیا ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے آپ میں سے کسی کے مند میں شاید یہ سوال آیا ہوگا کہ سر ہائیڈروجن کے اندر یا تو زیرو نیوٹرون تھے یا ایک تھا یا دو تھے تین نیوٹرون چار نیوٹرون پانچ نیوٹرون چھے نیوٹرون کیوں نہیں تھے yes this is on the principle جس پہ ہائیڈروجن بوم بیز رہتا ہے نیوکلئر فیوجن سر سوال یہ تھا کہ ہائیڈروجن کے اندر صرف یا تو زیرو نیوٹرون تھا یا وان تھا یا ٹو تھا اس کے آگے کیوں نہیں ہر ایک ایلیمنٹ کو سٹیبل ہونا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر نیوٹرون بھرتے ہی جائیں گے آپ گھر کے اندر آپ کھیل رہے ہیں آپ نے playing cards کا پتوں کا ایک محل بنا دیا ٹھیک ہے وہ بناتے ہیں نا بچپن میں ایسے ایسے کر کے پتوں کا ایک محل playing cards کے اس طریقے کا محل بنا دیا سر there is limit to everything ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ محل بناتے گے اس کے اندر پتے اور لگاتے گے ایک پوائنٹ پہ آکے وہ ٹوٹ جائے گا یہی سیم چیز ہوتی ہے ایلیمنٹ کے ساتھ بھی ہر ایلیمنٹ صرف ایک limit تک ہی نیوٹرونز ہو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے اگر اس کی لیمٹ سے زیادہ نیوٹرونز ہو جائے گے وہ پھوٹ جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا وہ الگ ہو جائے گا اور الگ کیا ہوگا سر ٹوٹ پھوٹ کیا رہا ہے ٹوٹ پھوٹ رہا ہے اس کا نیوکلیس نیوکلیس کے اندر کیا ہے نیوکلیس کے اندر وہ اینرڈی چھپی بیٹھی ہے جس نے سٹارٹنگ کی ڈسکشن میں میں نے آپ کو بتایا جس نے فورس کرا ہوا تھا پروٹاؤنس کو آپس میں شانتی سے بیٹھنے کے لیے جیسے ہی یہ نیوکلیس پھوٹے گا بہت ساری اینرڈی باہر نکلے گی یہ اینرڈی باہر نکلتی ہے ان دی فارم آف ہیٹ سر دوبارہ سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیٹریم تھا ایک ہمارے پاس ٹریٹیم تھا ڈیٹریم اور ٹریٹیم کیا تھا ہائیڈروڈن کے ہی دونوں آئیسو ٹاپ تھے کیونکہ ایک ایک ان کے پاس کیا ہے پروٹاؤن اس کے پاس ایک نیوٹرون تھا اس کے پاس دو تھے جب ہم نے ان کو ملا دیا ہمارے پاس کیا ہو گئے دو پروٹاؤن اور تین نیوٹرونس انڈر رول دو پروٹاؤنس کے ساتھ میں اس کو بن جانا چاہیے تھا ہیلیوم کیونکہ دو پروٹاؤنس آگئے لیکن امیجیٹلی اس نے بولا کہ سر اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کتنے بھی پروٹاؤن کتنے بھی نیوٹرونس لاؤگے اور چیزیں جو ہے وہ میں برداشت کرتا رہوں گا سر میں دو پروٹاؤنس برداشت کرلوں گا لیکن میں دو پروٹاؤنس کے ساتھ تین نیوٹرونس برداشت نہیں کروں گا ایس سیمپل ایس دیٹ ہٹاؤ اپنے یہ تین نیوٹرونس جیسے ہی ہم نے ان کو جوڑا ہیلیوم کہتے ہیں کہ سر میرے پاس کپیسٹی صرف دو پروٹاؤن کے ساتھ دو نیوٹرونس کو اپٹین کرنے کی ہے اس سے زیادہ آپ مجھے کچھ بھی دو گے میں نہیں لینے والا میں پھٹ پڑوں گا وہی چیز ہوئی سر جیسے ہی ہم نے ڈیٹریم اور ٹریٹیم کو آپس میں ملایا یہاں پر ایک ایک سپلوزن ہوا ایک ویسپوٹ ہوا ہیلیوم الگ ہو گیا اور یہ ایکسٹرہ نیوٹرون کو انہوں نے باہر پہنگ دیا نیوٹرون بھاگ جائے ہاں سے ہم تجھے نہیں رکھنے والے جسٹ گیڑ آؤٹ فروم ہیر یہ نیوٹرون باہر آ گیا ہیلیوم نیوٹرون کے علاوہ یہاں پر ایک چیز اور پیدا ہوئی جس کا نام تھا اینرڈی جو نکلتی ہے ان دی فارم آف ہیٹ بوم بلاس ہوتا ہے نیوکلیر اٹیک کا کیا کونسیکوینس ہوتا ہے وہ بھاپ بن جاتا ہے راک بننے کا بھی سمیں نہیں ملے گا امیجیٹلی سٹیم بن کے اوڑ جائیں گے کیوں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہے آر وی کلیر ویڈ وات is known as نیوکلیر فیوزن سر سمجھ میں آ رہا ہے اب بتاؤ انٹرسنگ لگ رہے مزا آ رہا ہے کلاس میں آر وی کلیر آن دس سٹوری ٹل ہیر یہاں تک کی کہانیاں میں سمجھ میں آ گئی فیوزن میں کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ پس میں چیزیں جڑتی اور انرجی نکلتی ہے اسی فیوزن کا استعمال جو ہے وہ سورج کے اندر ہوتا ہے جو سورج کی روشنی ہے جو سورج کی ہیٹ ہے وہ فیوزن سے آتی ہے اس انرجی سے کیسے الیکٹری سٹی بنائی جائے اس پہ ابھی کام چل رہا ہے ڈیویلوپنگ تٹھنالوجی to ہارنیس نکلیر فیوزن as a source of energy for heat and electricity is still a subject of ongoing research ابھی تک ہم فیوزن سے بیجلی نہیں بنا پائے ہیں سر یاد رکھیے گا یہاں پر ڈسکشن جو ہے وہ نیوکلیر بوم بنانے کے لیے نہیں کی جا رہی ہے ڈسکشن کی جاری یہ نیوکلیر انرجی کرنے کے لیے کیونکہ ہم کوئی کلین الیٹری سٹی کا کلین بجلی نہیں بن پائے گی سو اس وجہ سے ہمیں جانا پڑا کہاں پر we had to go to another method دوسرا method کیا تھا فیزن ہم کو لگا کہ چیزوں کو جوڑنے سے مزا نہیں آرہا میں نے تو سٹارٹنگ سے بھی میں تو چیزیں توڑی رہا تھا میں نے کمپاؤن توڑ کے ایلیمنٹ بنایا ایلیمنٹ توڑ کے ایٹم بنایا ایٹم توڑ کے میں نے پروٹون نیوٹرون نیوٹرون نکال رہی ہے اب مجھے لگا کہ ابھی بھی مجھا نہیں آرہا کچھ اور توڑتے ہیں we went to another process جس کو کہا جاتا ہے nuclear fusion یہاں پر ہم ایٹمز کو توڑ رہے تھے ایٹمز کو الگ کر رہے تھے جب ایٹمز الگ ہوں گے اگین سیم ایک نیا ایلیمنٹ بنے گا جیسے اس کےس میں لیتھیم بنا تھا کچھ ایکسٹر نیوٹرونز کو وہ باہر پھینکے گا اور ساتھ میں ریلیز کرے گا بہت ساری انرجی جتنے بھی نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں سر وہ نیوکلیر fusion کا استعمال کرتے ہیں یاد رکھئے گا guys یہاں تک story ہم کو clear ہے کیونکہ یہاں پر بہت important discussion ہونے والی ہے please اس کو بہت دھیان سے سنیے گا ابھی اس سے پہلے تک کوئی اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ جلدی سے مجھے پوچھ سکتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے اب ہم سمجھیں گے نیوکلیر fusion کو سب نیوکلیر انرجی بنانے کے لیے ایک element کا استعمال کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے uranium uranium 235 آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں uranium 235 کو use کیا جاتا ہے نیوکلیر انرجی پروڈیوز کرنے کے لیے کیوں ہم کو کرنا کیا تھا ہم کو یہاں ہم کو ایک ایسا element چاہیے تھا جو بہت جلدی پھٹ پڑے تاکہ اس سے ہم انرجی ایکسٹریکٹ کر لیں ہم نے دیکھا کہ سر uranium جو ہے نا یہ بڑا پیارا سا element ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن اگر ہم اس سے پنگا لے گا تو یہ ایمیجیٹلی پھٹ پڑے گا سر ہم نے اٹھایا uranium اسی uranium پہ دو نمبر لکھے ہوئے ہیں 235 اور 92 92 اس کا atomic number ہے اور 235 اس کا mass number ہے یا atomic mass ہے جلدی سے مجھے بتا دو کہ یہ اس uranium میں number of neutrons کتنے ہوں گے اس uranium میں neutrons کتنے ہوں گے جلدی سے بتا دیجئے exactly BRD status uranium کی وہ پرپرٹی جس وزا سے وہ بہت زلدی نیوکلیر نیوکلیر ایکٹیو ہو جاتا ہے اسے ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں سر یورینیم 235 oblique 90 92 اس کا atomic number ہے 235 اس کا mass number ہے جلدی سے مجھے بتا دیجئے اس میں number of neutrons کتنے ہوں گے سر 92 اس number of protons neutrons i am asking neutrons کتنے ہوں گے id status 138 کیسے ہوں گے سر simple calculation mass number کیا ہوتا ہے number of protons plus number of neutrons basic mathematics protons plus neutrons equals to mass number protons ہمارے پاس 92 neutrons ہمیں نکال mass number 235 simple calculation n کو اس طرف رکھیں گے 92 کو ادھر لے جائیں گے یہاں پر positive یا negative ہو جائے گا 235 minus 90 number of neutrons 143 exactly یہاں پر 143 neutrons ہوں گے یہ 143 کہا ہم کو سمجھ آگیا sir ہم نے پک کر uranium 235 uranium 235 کہتا تھا کہ sir میں 92 protons اور 143 neutrons لے لوں گا اس سے زیادہ میری کپیسیٹی نہیں ہے مجھ سے پنگا مت لینا ٹھیک جی نیوٹ uranium 235 نے مجھ کلیر لکھ دیا کہ sir see I can handle 92 protons I can handle 143 neutrons but not even a single neutron above it اس کے اوپر مجھے کچھ مات دینا میں پھٹ پڑوں گا میں پہلے بتارو بعد مجھ 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 بول کہ sir آپ نے پنگا گر دیا لیکن بھئی sir to sir 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 where go go to this is this very سر جیسے ہی میں نے اس کے اوپر نیوٹرون مارا یہاں پہ نمبر آف پروٹونز نائنٹی ٹو ہی رہے لیکن نیوٹرون ایک ایکسٹرا آ گیا یہ ہو گیا ون فورٹی فور پلس نائنٹی ٹو ماس نمبر بن گیا دو سو چھتیس اب یہ یورینیم ہو گیا تھا یورینیم ٹو تھٹی سکس ویرز یورینیم نے مجھے پہلے سمجھایا تھا کہ سر دو سو پہنتیس سے اوپر مچ جانا پسٹا ہوگے ہم نے نہیں سنی سر ہم نے جیسے ہی یورینیم ٹو تھٹی سکس بنایا یورینیم پھٹ پڑا یورینیم نے بولا کہ سر بس اس سے زیادہ نہ ہو پائے گا یورینیم ایک دم سے بلاسٹ ہوا جو نیرسٹ ایک سٹیبل ایلیمنٹ وہ بن سکتا تھا یورینیم جو شیپ لے سکتا تھا یورینیم نے بھاگ کر کے وہ شیپ لے لی دو ایلیمنٹس یورینیم سے بن گئے ایک ایلیمنٹ کا نام تھا بیریم دوسرے کا نام تھا کرپٹون سر سمجھائی یہاں تک چیزیں سمجھائی سمجھائی یہاں تک چیزیں سمجھائی جیسے ہی یورینیم 236 ہو اس سے بولا کہ ہم سے برداشت نہ ہو پائے گا اس نے نیرسٹ وہ ایلیمنٹ جن پر وہ ٹرانس فارم ہو سکتا تھا ان کا روپ لے لیا اور یہ نیوٹرون پروٹون انہوں نے آپس میں بانٹ لیے کیسے بانٹے 92 نیوٹرونز تے 92 میں سے 56 لے گیا بیریم 36 لے گیا کرپٹون اگر میتہمیٹکس 56 پلس 36 کتنا ہو گیا 92 یعنی کہ کچھ پروٹونز بیریم کے پاس چلے گے کچھ چلے گے کرپٹون کے پاس 56 پلس 36 ہمارے نمبر آف پروٹونز 92 کے 92 پورے ہو گیا اب بھریا میرا یورینیم تھا میری گلتی کے وجہ سے یورینیم ٹوٹا تھا مجھے یہ تو انشور کرنا تھا کہ یورینیم کے نمبر نیوٹرونز پروٹونز وہ ایکول رہے یہاں پر اس سٹوری میں 56 یہاں پر نمبر آف پروٹونز تے اور نمبر آف نیوٹرونز تے 88 56 پلس 88 پلس کرنا 144 ہو جائے گا یہاں پر نمبر آف نیوٹرونز 88 تھے ویراز یہاں پر 89 مائنس 36 نمبر آف نیوٹرونز 53 تھے نمبر آف پروٹونز 92 تو پورے ہو چکے تھے لیکن جب جب میں نمبر آف نیوٹرونز گننے لگا اس کے پاس 88 تھے اس کے پاس 53 تھے میں نے دونوں کو پلس کیا 88 پلس 53 کتنے آئے کیلکولیٹ کرو سر یہ نکلے 141 ویراز اس کے پاس کتنے تھے 143 یہاں پر 144 ہو گئے تھے ایک ایڈ کرنے کے بات میرے پاس میرے منھ میں سوال آیا کہ سر 141 نیوٹرونز تم نے آپس میں بانٹ لیا یہ تیر نیوٹرونز کہاں ہیں سر پروٹون نیوٹرون کی سٹوری کے علاوہ یہاں پہ بیریم کرپٹون بننے کے علاوہ نکل رہی تھی بہت ساری ہیٹ یہ ہیٹ کہاں سے آ رہی تھی یہ نیوکلیر انرجی جو ہے نیوکلیر انرجی ریلیز ہو رہی تھی اسے کہاں گیا کیا ہیٹ انرجی آر ہیٹ 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 سار یہ ہیٹ ایسا نہیں کہ ہیٹ ہلکا سا جو سامنے کھڑے تھے ان کو تھوڑا سا گرم لگا یہ ملین آف ڈگری سیل سیرز میں ہیٹ نکلتی ہے اب ایک چیز بتاؤ اس پورے کے پورے پروسیس کی شروعات یہ ساری کی ساری سٹوری کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی جب میں نے ایک extra neutron دے دیا تھا اس extra neutron کے کارن کیا ہوئا بیریم بنا کرپٹون بنا بہت ساری ہیٹ نکلی اور تین extra neutron نکل گئے تھے ساری یہ صرف پہلا step تھا ابھی real destruction تو ہوا ہو نا باقی تھا سار یہ ساری کی ساری سٹوری ہوئی تھی ایک extra neutron کی وجہ سے بھئی یہ ہمارے پاس تین extra neutron آگئے ہے یہ ایک neutron یہ کہانی کر گیا ابھی تو تین neutrons تھے سار پورا پروسس اب 3 times repeat ہوگا اگر پہلے step میں ہیٹ نکلی تھی ہمارے پاس x second step میں یہ 3 x ہونے والی تھی اور 3 x ہونے کے کارن جب next step میں neutrons ریلیز ہوتے تو ہر ایک neutrons سے آگے 3 neutrons نکلنے والے تھے یعنی کہ وہ story جو پہلے step پہ ایک neutrons نے کری تھی second step میں 3 neutrons نے کر دی third step میں story 9 x ہونے والی تھی fourth step میں story 81 x ہونے والی تھی next step میں 243 x ہونے والی پہلے ہی سٹیپ میں بہت زیادہ ہیٹ ریلیز ہو چکی تھی جب تک ہم 4 یا 5 سٹیٹ تک پہنچیں گے یہ 7 29 ٹائم زیادہ گرم ہو چکی ہو گی کیا یہ کافی نہیں ہے انسان کو بیلڈنگ کو لوہے کو پکھلانے کے لیے آر بی کلیر تل ہیر اور نوٹ ایک نیو ٹرون کی بہت سارے نیو ساتھ ملک تین نیو ٹرون تین نیو ٹرون کی وزہ سے نکلے نائن نیو ٹرون نائن کی وزہ سے نکلے فردر 81 نیو ٹرون کی وزہ سے نکلے 243 نیو ٹرون 243 نیو ٹرون کی وزہ سے نکلے 729 اس کو ایک نام دیا جاتا ہے which is called as chain reaction سار اس وزہ سے نیو کرنے دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے اس ایک نیو ٹرون کی وزہ سے کیا ہوا تھا بیریم بنا تھا کرپ ٹرون بنا تھا تین ایک سمجھ آگیا اب یہ سٹوری جو کام اس ایک نیو ٹرون نے کیا تھا اب یہ سارا کام انڈو نیو ٹرون کرنے والے تھے ان تین ریلیز ہوں گے پھر یہ انڈو ویجول نیو ٹرون فردر پورے کے پورے پروسس کو جو ہے وہ کری آؤٹ کریں گے یعنی کہ انٹین سٹیٹی جو ہے وہ ہر ایک سٹیپ کے باد تین گنا ہوتے جائیں گے سائل یاد یہ تب تک نکل تے رہیں گے جب تک ان چین ریاکشن کو روک ہی نہیں پائے تو چند سیکنڈ میں اتنی زیادہ انرجی نکل جائے گی اتنی زیادہ ہیٹ نکل جائے گی کہ وہ سارے کے سارے آسپاس کے علاقے کو دھست کر دے جائے ری ری سٹیٹس سٹیبل کی بات نہیں یہ پر سر یہ پوری کی پوری سٹوری کو یورینیم کا ٹکڑا نہیں کر رہا یورینیم کا صرف ایک ایٹم کر رہا ہے اور شاید ایک میلی گرام یورینیم میں بلین ٹریلین آف ایٹم موجود ہوں گے تو کتنا ویٹ کر لوگ آپ سٹیبل ہونے کا جب تک آپ ویٹ کر ہوگی یہ پورا پورا ریاکشن ہو جائے اتنے ٹائمز میں اتنے ٹائمز میں یہ ریاکشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوز کر چکا ہوگا کہ ہم زندہ ہی نہیں بچ پائیں گے اس کو سٹیبل یا اس کو ختم ہونے کا ویٹ کرنے کے لیے چین ریاکشن سمجھ میں آیا ہم کو بیس سو کمیس ٹائمز ٹائمز کنٹرول کرنا اب ہم آگے بات کریں گے نیو کلیر پلانٹ کی جہاں پر اس چین ریکشن کو کنٹرول کیا جاتا تب سمجھ میں آئے گا کی چین ریکشن کنٹرول کیسے ہوتا ہے کچھ پرٹیکولر elements ایسے ہیں جو ان ایکسٹر نیوٹرون کو ایبزاوب کر لیتے ہیں جب ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اس چین ریاکشن کو ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ ایکسٹر نیوٹرون ایبزاوب ہو جائے اور آگے کا ریکشن جو ہے وہ رکھ جائے ان کو اگر ہم نے ایبزاوب کر لیا ریکشن رکھ جائے گا چین ریکشن وہ کنٹرول ہو جائے گا دوری نیوکلیر فیزن نیوٹرون کولائید وید نیوکلیس آف نیوکلیس ایٹم ان سپلیت ان ٹو حاف ریلیز لارج اماؤ او اینرڈ 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 سیمپل چیز اگر چین رییکشن کنٹرول ہے تو ہم ہیٹ پروڈیوز کر پائیں گے جس کا استعمال ہم الگ طریقوں سے کر پائیں گے لیکن اگر یہ چین رییکشن ان کنٹرول ہو گیا what will this become this will become something known as نیوکلیر باوم کیا ہوتا نیوکلیر باوم سمجھ روشن کمار جی ایٹم باوم کس مجھ سمجھ سمجھ آئے گا ایز سر یہ سٹوری ہے وہاں پر بھی نیوکلیر ایٹم کیا ہے ایٹم کے اندر بھی تا نیوکلیر سیم سٹوری ہے اب نیوکلیر باوم کیسے بنتا ہی ہم کو سمجھ میں آگیا لیکن سر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نیوکلیر باوم بنانا ہماری پراریٹی نہیں تھی ہم کو تو energy ہم کو electricity produce کر نہیں تھی اس nuclear energy سے electricity کیسے produce ہو گی سر نیوکلیر energy سے electricity کیسے بنتی ہے اس کو سمجھ نیئے کے لیے ہم کو یہ سمجھ نہ ہوگا کی electricity کیسے بنتی ہے کسی کو معلوم how electricity کیسے بنتی ہے یہ بولنا سر پانی سے سورج سے ہوتا کیا ہے پروپر پروسیجر کیا ہے سر electricity بنانے کا سب سے simplest یا جو most followed طریقہ ہے وہ کیا ہے بجلی بنانے کا سب سے easiest طریقہ کیا ہے hydro electric plant یا ڈیم جو ہمارے آس پاس ہم نے کبھی نہ کبھی دور دراز میں کہیں ڈیم کیا کرتا ہے سر یہ ندی آرہی ہوتی ہے اس ندی کے پانی کو بلوک کیا جاتا ہے اس بلوک پانی کو بہت پریشر سے ایک پنکھے جیسی اپریٹرز کے اوپر فینکا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کیا ٹربائن جیسے ہی پریشر سے پانی اس ٹربائن کے اوپر گرتا ہے جو فنز ہے جو پنک ہے سکو گول گھومانا شروع کر دیتی آپ نے کبھی س س س تربائن جیسے گھومتی ہے تربائن جو ہے وہ جنرریٹر کو گھومانا شروع کر دیکھ آج کل کم آتے ہے جنرریٹر آیا کرتا جس کو ہاتھ سے پہلے کافی دیر تا گھوم آیا جاتا تھا پھر اس کا سٹارٹ ہوتا تھا دیزل کی مدد سے گول گھومتا رہتا تھا اور اس کے گول گھومنے کے کارن بجلی جنرریٹ ہوتی تھی کیوں کیونکہ انڈکشن کریٹ ہوتا ہے ایک مینگنیٹک فیل تیار ہوتا ہے جس بجلی بنتی ہے ہم یہاں پر اتنی ڈیٹیل میں اتنی ڈیپ کیا تھا we just what all we wanted was کہ جنرریٹر کسی طریقے سے گھومنا شروع ہو جائے اس جنرریٹر کو ہم نے گھومانے کے لیے کیا کیا سر ہم نے پانی کا استعمال کیا پانی کے پریشر سے تربائن گھومی اور اس تربائن کے گھومنے کے ساتھ جنرریٹر جوڑا تھا جس کرنے کے لیے جنرریٹر کا گھومنا ضروری تھا یہ ہم کو یاد رکھ ہے as of know hydro electricity میں جنرریٹر کو نے کیسے گھومیا ٹربائن کے ساتھ میں پانی کے پریشر کو ٹربائن کے اوپر ڈالا اور ٹربائن گھومنا شروع ہو گئی یہ ہم بات کرے thermal energy کی thermal energy کیسے پیدا ہوتی ہے thermal energy بنتی کیسے ہے thermal energy بنتی ہے heat سے کوئیلے سے thermal power plants میں کیا استعمال ہوتا ہے کوئیلہ اب یہاں پر سٹوری کیا ڈیفرینٹ ہے سر یہاں پر سٹوری میں چھوٹا سا ڈیفرینٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا پانی نہیں ہے سمپل بھاشا میں سمجھیں گے ہم نے پانی کو ٹینک میں سٹور کر لیا اس پانی کو یہاں پر بند کر دیا اس کے نیچے ہم نے کول کو برن کرنا شروع کر دیا یہاں پر کوئیلہ اس پانی کو گرم کر رہا ہے پانی گرم ہوگا تو پانی میں سے نکلے گی پانی میں سے نکلے گی سٹیم لیکن ہم نے کیونکہ اس پورے پانی کے کنٹینر کو بند کر رکھا ہے سٹیم کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں تھی میں نے یہاں سے چھوٹی سی ایک پائپ نکال جیسے ہی میں اس کو یہاں سے اوپن کروں گا یہ سٹیم بہت زیادہ پریشر سے بہت زیادہ تیزی سے پائپ سے ہو کر گزرے گی اس سٹیم کا اتنا پریشر ہوگا کہ اس کے آگے کوئی بھی چیز آگر آتی ہے اس کو move کر دے گی ہم نے سیم پروپٹی استعمال کی اس سٹیم کے آگے ہم نے رکھ دیا کیا تربائن جیسے سٹیم کا پریشر اس تربائن پہ پڑے گا آگین یہ تربائن گھومنا شروع ہو جائے گی سیم سٹوری ریپیٹ ہوگی تربائن کے گھومنے سے گھومے گا ہمارا جنریٹر اور جنریٹر کے گھومنے سے بن جائے گی سر کوئی لے سے کیسے انرڈی بن سکتی تھی یہ سمجھ میں آیا سیمپل چیز کیا اور یہ تھی کوئی ہم جلا رہے تھے پانی گرم کر رہے تھی سٹیم بن رہی تھی سٹیم سے ہم ٹربائن کو گھوم رہے تھے لیکن یہاں پر ہر ایک سٹیپ پر جب چین ریاکشن ہو رہا تھا کیا نکل رہا تھا what were we getting out of each and every step of chain reaction ہمارے پاس بہت ساری ہیٹ رہی تھی سر اگر اس ہیٹ کو میں اس کوئیلے کی جگہ یہاں پہ ڈائیورٹ کر دوں مجھے لگا کہ کوئیلے سے مجھے گرمی جو ہے وہ پیدا نہیں کرنی ہے میں نے نیوکلئر reaction کے دوران جو ہیٹ نکلی اس ہیٹ کا استعمال کیا اس پانی کو گرم کرنے کے لیے کیا اس پورے کی پورے reaction میں کہیں دھوا اٹھا تھا کیا کوئی چیز بان ہوئی تھی ہم اپنا پانی گرم کر لیں گے یہ سٹوری ریپیٹ ہوگی سٹیم بنے گی سٹیم ٹربائن کو گھمائی گی اور ہمارے پاس آ جائے گی وہی ہیٹ اگر لیمیٹیڈ اماؤ میں ہے تو بجلی بنا رہی ہے وہی ہیٹ اگر ان لیمیٹیڈ اماؤ میں ہو جائے گی تو سر بوم بن جائے گی پورا شہر پورا دیش پوری دنیا کے لیے خطرہ وہ پیدا ہو جائے گا آر وی کلیر ٹیل ہیر اور نوٹ سر آر وی کلیر ٹیل ہیر اور نوٹ کیا آپ کو محلوم ہے یہ ساری چیز بیس سک ہیں کیونکہ اگزام کے اندر بہت ریر ہے کہ ہم اس طریقے کا question پوچھ جائے گا خاص کر جب UPSC کی بات ہے UPSC ہم سے پوچھے گا کہ انڈیا کا نیوکلئر شکتیوں کے بارے میں بتائی اس طریقے کی چیزیں آئیں گی تو UPSC کے پرسپیکٹی سے ہم چیزوں کو سمجھ نہ ہوگا یہ صرف اور صرف بیسک تھا سر نیوکلئر اینرڈی کیسے بنتی ہے یا آسان بھاشا میں کہیں سر نیوکلئر اینرڈی سی نیوکلئر رییکشن سی بجلی کیسے بنتی ہے وہ ہم سمجھ پائیں ہوں گے اس کو تھوڑا ڈیپ میں دیکھتے ہیں نیوکلئر اینرڈی سی نیوکلئر پلانٹ میک ہوتا ہے یہ پوری پورا 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 نیوکلئر رییکشن ہوتا یہ پر سی رف ایک چیز ایک سی رو 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 ہیں یہ وہ میٹیریل ہے یہ پر چین رییکشن ہو رہا ہے فیول ایلیمنٹ ہے یہ یورینیوم ہے یہ پر چین رییکشن ہو رہا ہے ان کنٹرول رو کی مدد سے ہم یہ چین رییکشن رو دیں گے اس فیول کو سیگری گیٹ کر دیں گے یعنی کہ جیسے یہ پر جیسے ہمیں لگتا ہے کہ اب انرجی ضرور سے زیادہ ہو رہی ہے ہم ان کنٹرول رو کو insert کر دیتے ہے اس طریقے سے پروسیس ہے یہ سی فیول جن ریٹ ہوگا یہ سی ہیٹ نکلے گی ہیٹ جو ہے وہ موجود پانی کو گرم کرے گی پانی نکلے گا سٹیم گرم ہونے کے کارند پانی سے سٹیم نکلے گی اور سٹیم جو وہ ٹربائن کو گھما دے گی یہ process ہے نیو نکلیر نکلیر پلانٹ کیا ہوتا ایک ایسی سیریز آف مشین ہوتی ہے جہاں پر کنٹرول طریقے سے نکلیر فیجن ہوتا ہے اور اس سے بجلی اس سے الیکٹری سٹی پیدا ہوتی ہے یہ کہاں پر پیدا ہوتی ہے نکلیر پلانٹ کے اندر دا ہیٹ کری نکلیر فیجن وارم دی ریاکٹر کولیگ ایجنٹ ریاکٹر کے اندر جو کولیگ ایجنٹ ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اس پانی کو گرم کیا جاتا اس ہیٹ سے جو نیو کلیر فیجن کے کار نکل رہی تی اس سے بجلی بنائی جاتی ہے کولیگ ایجنٹ جو ہوتا ہے پانی کو گرم کیا جاتا ہے کچھ کیس میں پانی کی جگہ پر ملٹن سالٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے کسی میٹل کو بہت زیادہ گرم کر دے تو تربائن سے بجلی بنے گی جسے کرن پیدا ہوگا جو electricity کے روک میں استعمال کی سائے کی تربائن drive generators اور engines that create electricity یہ ساری چیز کو ہم نے یہا پر سمجھ لیا ہے اب ایک اور چیز یہاں پر ایمپورٹن ہے نیوکلیر پاور پلانٹ کے اندر کیا چیز نیوکلیر پاور پلانٹ کے کامپوننٹ کیا ہوتے وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں نیوکلیر پاور پلانٹ کے اندر ایک moderator ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے دوستو moderator جو control روڈز میں نے آپ کو بتائی اس moderator کا کام ہے جب بھی اس کو لگتا ہے چین ری ایکشن بہت moderator کا کام کیا ہوتا ہے فیجن کے دوران یہ چین ریکشن کو روکتا ہے کیسے جو نیوٹرون نکل رہے ہیں ان کو اپنے پاس کیپچر کر لے گا یہاں پر بہت بار کیا ہوتا ہے کہ moderator کے روپ میں ہارڈ وارٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یا گریف ہائیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ہیوی وارٹر جس کو کہتے ہیں اب ایک بار سوال چاہیت اقزام کے اندر پوچھا بھی گیا تھا ہیوی وارٹر کیا ہوتا ہے ہائیڈروزن اور آکسزن سے مل کر کے پانی بنتا ہے ہائیڈروزن میں اگر ہم ڈیٹریم کا استعمال کرے ہائیڈروزن ایک نیوٹرون تھا اسے ڈیٹریم کہا جاتا ہے اگر پانی کی کمپوزیشن میں ہائیڈروزن کا ڈیٹریم آئیسو ٹاپ استعمال کیا جائے تو ہارڈ وارٹر بن جاتا ہے وہ سپیشل بنایا جاتا ہے اس کا استعمال موڈریٹرز کے روپ میں کیا جا سکے کنٹرول روڈز سے بنی ہوتی ہے جو نیوکلیر ری ایکشن کو روک دیتی ہے یعنی کہ نیوکلیر کے لیے پوزن کا کام کرتی ہے تو اس سے کیا ہے کہ جب کنٹرول روڈز پلے میں آئیں گی تو ہم جان پائیں گے ہم کنٹرول کر پائیں گے کتنی بجلی ہم کو بنانی ہے ایکشوال میں ہم کنٹرول کیا کر رہے ہے کتنی بار چین ری ایکشن ہو گا تو یہ سارے کے سارے کمپوننٹ سو ہے وہ کس کے اندر آتے ہیں وہ آتے ہیں نیوکلیر پلانٹ کے اندر نیوکلیر پوائزن کام نیوز کیا یہ وہ میٹیریل ہیں جو کس سے بنے ہوتے ہیں زنون جیسے ایلیمنٹ سے بنے ہوتے یہ کیا کرتے ہیں فیزن کے دوران جو نیوکلیر فیزن کے دوران جو نیوٹرون جن ریٹ ہوتے ان کو ایبزorbe کر لیتا یہ نیوٹرون کو باہر نہیں جانے دیتا وہ نیوٹرون اگر کنٹرول کس طریقے سے ہوگا کنٹرول روڈ کی مدد سے جتنی زیادہ کنٹرول روڈ ہوں گی اتنا ہم کنٹرول اچھے سے کر پائیں گے پورے کے پورے ریاکشن کو اور اس وچھا سے جتنی زیادہ کنٹرول روڈ ہوتی ہے اتنا ریاکشن تو ہے وہ سلو بھی ہو چاہتا ہے آئے ہم کو آور ویو میں یہاں تک چیزیں وہ سمجھ آگئی ہوں گی سلام سوال یہ تھا بینیفٹس کیا ہے نیوکلی اینرڈی کے ایک نیوکلی اینرڈی کا بینیفٹ ہم کو تب ہی سمجھ آگیا تھا جب ہم نے کول کی جگہ پہ نیوکلی اینرڈی سی جنریٹ ہوئی ہیٹ پر پاس میں کولے بھنڈار ہوں گے ہائیڈ رو الیکٹری سی ٹی وہاں بنے گی جہاں پر ندی یا کوئی ایسا وارٹر سوارس ہوگا لیکن نیوکلیر نرڈی کو کہیں بھی پروڈیوز کیا جاتا ہے irrespective of the region کے وہ رورل ایریا ہے ایر بن ہے کہ اس کے پاس پانی ہے یا نہیں ہے تو یہ کچھ ایڈوانٹیج ہے نیوکلیر اینرڈی کے سر اب ہم آتے ہیں کس چیز پر ہم آتے ہیں انڈیا کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ساہی لیادف سر اس سے ہیلتھ پر اثر نہیں پڑتا کیا کس طریقے کی اثر کی آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس پورے کی پورے ریاکشن کو ایک کلوز چیمبر میں کیا جا رہا ہے جو اینڈ ریزلٹ نکل رہا ہے وہ صرف ہیٹ ہے تو ہیٹ چاہے کوئلے کو جلانے انڈیا نیوکلئر پاور ہے یا نہیں انڈاوٹرلی سر انڈیا نے پوکران ٹیسٹ کیا تھا جس کے باد بھارت جو ہے وہ پرمانو شکتی بن گیا تھا جانیں گے بھارت نے کیسے شروعات کری اپنے نیوکلئر پروگرام کی کیا چیزیں اتنی آسان تھی بھارت کے بھارت میں نیوکلئر پروگرام کی شروعات ہوئی تھی لیٹ نائنٹین فورٹی میں آزادی کے امیجی اٹلی باد جو ویژیانی تھے ان لوگوں کے چیز سمجھ میں آگئی تھی ہم بھوشے کی اور اگر جانا چاہتے ہیں ہم ایک بڑی شکتی بن کے اُبھر نا چاہتے اگر بھارت ایک سوپر پاور بن چاہتا ہے تو ہمارے پاس نیوکلئر پاور ہونا ضروری ہے اس نیوکلئر پاور کا میجر استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کس نے شروعات کری ہومی جے بابا لیٹ میں پرمانو کارے کرم کی نیوکلئر پروگرام کی شروعات ہومی جے بابا دوارا ہوئی تھی جب دیش آزاد ہوا جو پہلے پردھان منتری تھے پنڈت نہرو وہ نیوکلئر ویپنز کے خلاف تھے جو نیوکلئر ہتھیار ہے وہ دنیا کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑا خطرہ ہے نیوکلئر ویپنز کیونکہ چند سیکنڈ میں شاید پورے سیکنڈ بھی نہ لگے اور ایک بڑا حصہ دنیا کا تباہ ہو سکتا ہے پنڈت نہرو وہ نہیں چاہتے تھے کہ نیوکلئر پروگرام ہو لیکن انہوں نے جتنی بھی سوپر پاور سب سب فور نیوکلئر ڈیس آرمام مینٹ بٹ نیوکلئر آرسنل کیپٹون رائزنگ جو پرمانو شستر رہے تھے جہاں پر پرمانو ویپنز بن رہے تھے وہ چیزے جو ہے وہ بڑھتی گئی کسی نے بھی اس چیز پر زیادہ گوھر نہیں کرا میرے پاس ایک ویپن میرے آس کرنے والے ہمارے پاس تو ہے مرے پاس کیا آپ چھوٹ چھوٹ جو یا پھر مجھے لگا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے تو اٹ میری اپنی پر ایکشن کے لیے میرے پاس ویپن ہونا چاہیے اور اسی دشا میں بھارت نے کام کرنا شروع دیا ہسٹوریکل ٹائم لائن ایتی ہاسک پریشت بھومی اگر ہم دیکھیں انڈیا کے نیو کل پروگرام کی سر 1947 میں دیش آزاد ہوا انڈا ایٹ انڈیا گین دیٹس انڈی پین دنس 1948 میں آٹومک انرجی کمیشن بن چکا تھا 1947 میں دیش آزاد ہوا امیجیٹ ایک سال کے اندر اندر آٹومک انرجی کمیشن بن چکا تھا جس کے ادھیکش تھا ہومی جے بابا کر رہے تھے یہ ساری کی ساری چیز چل ہی رہی تھی year 1962 بھارت نے دیکھا ایک بہت بڑا حملہ جو چین کی طرف سے ہوا تھا ہم نیوکلئر ٹیکنالوجی چاہتے تھے الیکٹری سٹی کی لیے لیکن سائمول ٹینی کچھ ایسے ایویٹ سندوستان کے ساتھ ہوئے جہاں ہمیں لگا کہ نئی سر ہمیں ضرورت ہے نیوکلئر ویپن کی بھی سیلف ڈیفنس نام کی ایک چیز ہوتی ہے ہم سبھی لوگ نے سنا ہوگا کہ اپنے پاس چھوٹا موٹا کوئی ویپن وہی ضرورت بھارت کو آن پڑی دو ایویٹ ایسے ہوئے جس میں بھارت کو لگا کہ اگر ایسا چلتا رہا تو کوئی بھی آکر کے مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے لیکن اگر میرے پاس نیوکلئر بم ہوا یہ ہزار بار سوچیں گے میرے پر اٹیک کرنے سے پہلے پہلا ایویٹ کیا ہوا 1962 میں بھارت اور چین کا ید ہوا ایک سرپرائز اٹیک چائنہ نے بھارت کے اوپر کیا بہت زیادہ ڈیواز سٹیٹنگ وار ہوئی جس نے کافی نقصان بھارت کو پہنچ آیا تھا اگر ہم اس وار کی بات کریں تو ایک unprepared اٹیک اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا تھا یعنی کہ وہ نیوکلیر پاور بن چکا تھا یہ سارا کا سارا پروسس ہو ہی رہا تھا 1962 میں پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کر دیا اگر آج میرے پاس نیوکلیر باوم ہوتا نا تو یہ پاکستان کی اٹلیس ہمت نہیں تھی میرے اٹیک کر دے 1965 آتے آتے پاکستان نے اٹیک کر دیا تھا اس دوران دوستو کیا ہوا دیش کے دنیا کے پانچ بڑے دیش 1964 میں چائنا نے اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا تھا نیوکلیر ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے کیا آپ کے پاس نیوکلیر ویپن جو ہے وہ بن چکا ہے USA کے پاس اس کا نیوکلیر ویپن 1945 سے تھا UK کے پاس نیوکلیر نیوکلیر ویپن آیا 1952 میں USSR یا Russia کے پاس نیوکلیر ویپن آگیا تھا 1949 میں اور France کے پاس یہ نیوکلیر ویپن آیا 1968 میں دوستو یہ پانچ میجر پاورز ہے دنیا کی جو United Nations Security Council کا مم پرمنیٹ میمبر بھی ہیں انہوں نے آپس میں مل کر کے کیا کیا USA نے کہا کہ میرے پاس نیوکلیر بوم ہے USSR Russia کے پاس 1949 میں آگیا تھا 1952 میں UK نے بھی نیوکلیر بوم تیار کر لیا تھا 1964 میں China نے نیوکلیر بوم تیار کر لیا 1968 میں France نے نیوکلیر بوم تیار کر لیا تھا تو ایسا ہو گیا کہ میرے 5 کے 5 دوستوں کے پاس نیوکلیر بوم تھا اب سمیں آگیا تھا دنیا کو گیان دینے کا جیسے ہی France نے 1968 میں اپنا نیوکلیر بوم جو ہے جیسے ہی France نیوکلیر پاور بنا ان سبھی نے مل کر 1968 میں ایک جس کو کہتے نیوکلیر بوم پڑا تھا یہ ایک ایک کر سب دیشوں کے پاس جا رہے تھے ان سے کہ رہے تے بچے ایسا ہے نیوکلیر بوم جو بہت خراب چیز اس سے دور رہنا ہے ہمیں نیوکلیر بوم کبھی نہیں بنانا یہ جا کر کے ایک ایک دیش کو سمجھ آن شروع ہو گئے یہ پہنچ انڈیا کے پاس بھی انڈیا کے پاس آئے بولے انڈیا انڈیا دیکھو ایسا ہے برو نیوکلیر بوم جو ہے it is not good for our health بہت خراب چیز ہے تو میرا چھوٹا بھائی ہے تو میر سے پرامیس کار کہ کبھی نیوکلیر بوم نہیں ایک لیگل بائنڈنگ تھی کہ یہ پانچ دیش دنیا کے دیش کو بول رہے تھے کہ آئی ایک شانتی کی ٹریٹی سائن کرتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی دیش جو ہے وہ نیوکلیر بوم نہیں بنایے گا نیوکلیر تیس نہیں کرے گا بہت سارے دیش نے بھی ٹریٹی کو انڈیا نے ڈسکارٹ کر دیا 1974 میں بھارت نے پہلی بار سمائلنگ بدھا نام کا پوکران ون ٹیسٹ کیا 1974 میں ماننی پردھان منتری اندیرہ گاندی تھی اس سمیں پہلی بار انڈیا نے ایک نیوکلیر ٹیسٹ چو ہے وہ پوکران ون کے نام سے سمائلنگ بدھا کے نام سے کیا تھا یہاں پر ٹیسٹ کیا اس کو ٹیسٹ کو سفل بھی مانا گیا لیکن یہ پورا ٹیسٹ جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں آگیا اس سے پہلے یہ پر ٹیسٹ پوری ہوتی دنیا کی نظروں میں آگیا اور گلوبل کریٹی سیزم جو ہونا شروع ہو گیا یہ سارے جو 500 دیش تھے انہوں نے دنیا بھر میں چلانا شروع کر دیا دیکھو بھارت کیا کر رہا دیکھو یہ نیوکلئر باوم بنا رہا یہ سب کو بار دیں بعد انہوں نے کمپریہنسیو ٹیسٹ بین ٹریٹی لائی کہ کوئی بھی نیوکلئر ٹیسٹ ہو ہے وہ نہیں کرے گا ہمیشہ انڈیا کے اوپر آتے رہے کہ انڈیا تم یہ ٹریٹی سائن کر لوں یہ کر لوں تم وہ کر لوں انڈیا کا ریاکشن وہ سیمپل ہاں مالوم ہے مجھے مجھے سکھا انڈیا اوپر اوپر سے ان کی باتیں مانتا رہا کیونکہ انڈیا جانتا تھا کہ سر اگر گلوبل سینیریوز میں اپنا ورچس بنانا ہے تو اپنے پاس نیوکلئر شکتی ہونا ضروری ہے رہے تھے ہم سب کے پریے ڈاکٹر کلام بھارت نے پوکھران ٹو کیا 1998 میں اور دنیا کے سامنے ماننی اٹل بہاری واجبائی جی نے یہ گھوشنا کری تھی کہ آج ہندوستان نیوکلئر پاور بن چکا ہے وہ سارے کے سارے دیش چاہے رشی یوکے او فرانس چائنہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ سر یہ ہو کیسے گیا بھارت نے اتنی بڑی اپل حاصل کیسے کر لی جب انڈیا کے پاس نیوکلئر ویپن آ چکا تھا اب دیش ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ انڈیا جو ہے پاکستان کو لگ رہا تھا کہ اپنی position کو کلیر کرنے کے لیے انڈیا نے 1998 میں نیوکلئ test کیا اور 5 سال بات 2003 میں انڈیا نے global stage پر آ کر یہ بات کہ کہ سر undoubted لی آج میرے پاس نیوکلئر ویپن ہے لیکن میں کبھی بھی اپنے نیوکلئر ویپن کا غلط استعمال نہیں کروں سمجھیں سب 5 permanent members جن کے اپنے پاس نیوکلئر ویپن آ چکے تھے پانچوں کے پاس اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کو نون پر لی پیشن نیوکلئر بان جو نیوکلئ international peace treaty ہے جس کے تہت کوئی بھی جو ہے وہ نیوکلیر ویپنس کو spread نہیں کرے گا یوز نہیں کرے گا ان کو ہم ٹوٹلی ختم کر دیں گے it aims to promote cooperation and peaceful use of nuclear energy and to further the goal of achieving achieving nuclear disarmament and general and complete disarmament انہوں نے الگ سبی دیشوں کو کہنا کہنا شروع کر دیا کہ نان پرلی پرولی فریشن treaty sign کر لو آپ کبھی بھی نیوکلیر ویپن نہیں بنا ہوگے peaceful use کے لئے آپ نیوکلیر انرجی کا استعمال کرو آپ electricity بناو یہ سب چیزیں کرتے رہو یہ گیان لے کر کے یہ دیشوں کے پاس جا رہے تھے اور یہ آئے انڈیا کے پاس بھی اپنی نون پرولی فریشن treaty کا پرستاو لے کر کے دوستو یاد رکھئے گا نیوکلیر treaties کی دشاہ میں one and only treaty جو legal binding ہے جن دیشوں نے اس کو sign کر لیا اب وہ legally بادھے ہیں وہ کانونی طور پر بادھے ہیں وہ کبھی نیوکلیر ویپن نہیں بنا سکتے the only treaty which is a legal binding is non proliferation treaty india کے پاس لے کر کے پہنچے اپنی non proliferation treaty بولے سارے انڈیا انڈیا اس کو sign کر دے انڈیا نے بلا میں کیوں کرو بھائی تمہاری یہ ٹریٹی جو ہے وہ discriminatory ہے تم باکی دیشوں کے ساتھ میں بھید بھاو کر رہے ہو ایک بات بتاؤ کیا یہ صرف کوئنسی دنس تا کہ جس دن جس سال میں فرانس کے پاس نیوکلیر پاور آگیا which was the most last one to get نیوکلیر پاور 1968 میں فرانس نے نیوکلیر پاور اٹین کری اور تمہیں یاد آگیا کہ نہیں اب نیوکلیر نون پرولیفریشن کرنا ہے اگر ایسا ہی تھا تو تم پہلے کر لیتے نا چائنہ سے پہلے کر لیتے فرانس سے پہلے کر لیتے تم اپنے پانچوں میمبرز کی نیوکلیر ویپن کو سیکیور کر کے اب تم دنیا بھر کو شانتی کا پارٹ پڑھانے نکلے ہو بھارت نے ہر انتر راشتری ستر پر نون پرولیفریشن ٹریٹی کو اپوز کرا ہے اور اس وجہ سے انڈیا آج تک اس پوری کی پوری ٹریٹی کا پارٹ نہیں بنا ہے کیونکہ انڈیا کا ایک کلیر سٹانس تھا کہ یہ مونوپلی بن جائے گی صرف ان پانچ دیشوں کی نون پرولیفریشن ٹریٹی کا کیا مطلب ہے کہ نیوکلیر ویپن یا نیوکلیر ریٹیڈ کوئی بھی ایکشن لینا ہے یہ پانچ دیش دنیا کو ڈکٹیٹ کریں گے پریزنٹ سینیریوز میں جن دیشوں نے اس ٹریٹی کو سائن نہیں کرا ہے چار یو این میمبر سٹیٹ سے چار ایسے دیش جو یو این کے میمبر سٹیٹس تو ہے لیکن انہوں نے اس ٹریٹی کو سائن نہیں کرا ہے وہ کون کون سے ہے انڈیا، اسرائیل، اینڈ پاکستان اور اس کے علاوہ ایک دیش اور ہے ساؤتھ سودان بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اسرائیل، میں بھی بکاوز آف دیر اون کانفلیٹ گوئنگ آن انہوں نے اس ٹریٹی کو سائن کرنے سے منہ کر دیا انہوں نے کہا نئی ہم نون پرولیفریشن میں نہیں مانتے ہیں انڈیا کا کلیر سٹانس تھا کہ سر آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہو آپ بھیدباب کر رہے ہو آپ صرف اپنا ورچس و قائم رکھنا چاہتے ہو دنیا کو آپ ڈکٹیٹ کرو گے نیوکلیر ٹرمز کے اوپر ہم یہ ٹریٹی سائن نہیں کریں گے وہ ٹریٹی لے کر کے پہنچے وہ ٹریٹی والا ریجسٹر تھا موٹا سا وہ جیسے سکول میں نہیں آتے تھے سائن کرانے کے لیے وہ ریجسٹر لے کے پہنچے پاکستان کے پاس پاکستان کو تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ نیوکلیر نرجی کیا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جیسے ہی ان سے پوچھا گیا کہ ٹریٹی پہ سائن کرو وہ کرنے والے تھے تو کسی نے پوچھا ایک بار پچھلا پیج پلٹ کے دیکھتا ہوں انڈیا نے سائن کی ہے جب انہوں نے دیکھا انڈیا نے سائن نہیں کیا انہوں نے بھی منہ کر دیا نہیں ہم نہیں سائن کریں گے انڈیا بھی نہیں تو کر رہا ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا اس کے بعد اب یہ تین دیش ایسے ہیں سر انڈیا اسرائیل پاکستان جن کے پار اپنے نیوکلیر ویپنز تھے تو وہ نیوکلیر ویپنز ہیں ان کے پاس وہ کہتے ہیں ہم یہ ٹریٹی سائن نہیں کریں گے دو ہزار گیارہ میں ایک نیا دیش بنا سودان سے ایک لمبے سنگرش کے بعد ایک دیش الگ ہوا جس کا نام تھا ساؤت سودان اس دیش کے پاس سر آج بھی نیوکلیر ویپن نہیں ہے لیکن ان کا سٹانس کلیر ہے کہ سر بھوشے میں ہم کبھی بھی نیوکلیر ویپن منا ہے ہم تمہاری نون پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے وہ سائن نہیں کریں گے تو چار ایسے دیش جو یونائٹی نیشن کے میمبرز ہیں لیکن نون پرولیفریشن ٹریٹی کا حصہ نہیں ہے ایک ہے انڈیا، اسرائیل، پاکستان اور ساؤت سودان کے بعد ایفیل لائک آسکنگ ساؤت سودان کے بھائی تیرے میں کس بات کا ایٹیٹیوڈ ہے چلو نیوکلیر دیل ایس نون پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے بعد نون پرولیفریشن ٹریٹی کا بائی تھی 1968 کے بعد لیکن جب بھارت نے سمائلنگ بودھا یا پہلا پوکران ٹیسٹ کیا اس کے کچھ سمیے بعد کمپریہنسیو ٹیسٹ بین ٹریٹی لے کر کے آگے یہ دیش انہوں نے بولا کہ اس ٹریٹی کے تہت کوئی بھی دیش جو ہے وہ نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کرے گا کمپریہنسیو طریقے سے ہم نیوکلیر ٹیسٹنگ کو ہی بین کر دیں گے کوئی بھی دیش جو ہے وہ نیوکلیر ایکسپلوجن نہیں کرے گا لیکن ٹریٹی جو ہے وہ کبھی فارمالائز نہیں ہو سکی کیونکہ ٹریٹی کو بنانے میں ایک کلاوز رکھا گیا تھا کی فارٹی فور سپیسیفک نیشن دنیا کے ایسے ہوں گے جن کو اس ٹریٹی کو سائن اگر وہ کریں گے تو ہی یہ ٹریٹی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو پائے گی دنیا کے فارٹی فور نیشن ایسے تھے جن کا فارٹی فور کے فارٹی فور کا اس کو سائن کرنا ضروری تھا لیکن اس فارٹی فور میں سے چائنہ انڈیا پاکستان نورتھ کوریا اسرائیل، ایران، ایجپٹ اور یونائٹیڈ سٹیٹس انہوں نے کبھی بھی سی ٹی بیٹی کو جوائن نہیں کرا انہوں نے سائن نہیں کرا جس وزاہ سے سی ٹی بیٹی جو ہے وہ پورے تاریکی سے ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو پائے یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہو رہے ایک دیش ہے نورتھ کوریا وہ کیا کرتا ہے وہ ٹریٹی بیٹی بھی سائن کر لیتا اگر اس کو بولو گے کہ یہ نون پرولیفریشن ٹریٹی سائن کر لے وہ بولے گا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ٹیسٹ بھی کرتا رہے گا تو اس لائک کہ مائے لائف مائی رولز مجھے فرق نہیں بڑھتا تمہاری ٹریٹی سے میں جوائن بھی کروں گا اور پھر اس کو اپوز بھی کروں گا سر اب نون پرولیفریشن ٹریٹی کیا تھی سی ٹی بیٹی کیا تھا کامپریہنسیو ٹیسٹ بین ٹریٹی کیا تھی یہاں تک ہم کو چیزیں کلیر ہوئی ہیں سبی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں بھئیہ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں آر وی کلیر ٹیل ہے اور نوٹ بیسکس آف کمیسٹری ساہیل یادب کیزی روپ آر آردی سٹیٹس مہیمہ راجپود ببلو یادب بھائی لوگ آر وی کلیر سر ایر وز 2003 آل موسٹ فائی ویرز پاسڈ انڈیا بکرم نوکلی نوکلیر پاور دوہزار تین کا سال تھا پانچ سال ہو چکے تھے بھارت پرمانو شکتی بن چکا تھا گلوبل سٹیجز پہ یہ پانچو دیش چو ہیں وہ کیا کرتے تھے وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ یار انڈیا کے پاس نوکلیر ویپن ہے انڈیا کسی کو نقصان پہنچائے گا انڈیا کسی کو نقصان پہنچائے گا 2003 میں بھارت نے گھوشنا کری اپنی نوکلیر ڈاکٹرائن کی اپنے پرمانو سدھانتوں کی انڈیا نے بولا کہ سر ایسا ہے جو ہی آپ باتیں سوچ رہے ہیں کہ کسی پہ بھی اٹیک کر لیں گے وہ ہمارا پڑوسی دیش ہے کہ ان سے بات کیجئے we are a very responsible citizen even though we have our own نوکلیر ویپن but still we have certain principles ہم کچھ سدھانتوں پہ چلتے ہیں کس situation میں ہم اپنا نوکلیر ویپن استعمال کریں گے اس کو نام دیا گیا بھارت کی نوکلیر ڈاکٹرائن نوکلیر ڈاکٹرائن کسی بھی دیش کی نوکلیر ڈاکٹرائن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کس پرٹیکولر situation میں آ کر کے وہ دیش تو ہے وہ اپنا نوکلیر ویپن استعمال کرے گا چاہے پیس کا سمیہ ہو یا war کا سمیہ ہو most compelling situation میں آ کر کے استعمال کرنا ہے یا کس situation میں آ کر کے انڈیا اپنا نوکلیر ویپن استعمال کرے گا اس بات کو کلیر کیا گیا انڈیا کی نوکلیر ڈاکٹرائن بہت مزیدار ڈاکٹرائن ہے سر پانچ پوائنٹ دیئے گئے ہیں نوکلیر ڈاکٹرائن آف انڈیا 2003 2003 میں پانچ پوائنٹ کی انڈیا نے نوکلیر ڈاکٹرائن دی سب سے پہلا اور سب سے ایمپورٹن پوائنٹ بھارت نے دنیا سے کہا کہ سر میرے پاس نوکلیر ویپن ہے لیکن میں آج آپ کو زبان دیتا ہوں سٹیج پہ کھڑا ہو کر کہ I will never make first use of it this is known as no first use policy کچھ بھی ہو جائے میں کسی دیش کے اوپر خود سے کبھی حملہ نہیں کروں گا سب سے پہلا پوائنٹ no first use policy بھارت نے کہہ دیا کہ سر جب تک میرے اوپر کوئی نوکلیر اٹیک نہیں کرتا میں اپنے اس باوم کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پہلا پوائنٹ کلیر ہوا سر پہلے پوائنٹ کے ساتھ میں بھارت نے ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے نے جب ہم سامال لینے جاتے تو لکھا ہوتا ہے ٹرمز این کنڈیشنز اپلائی اس no first use کے ساتھ بھارت نے ایک چھوٹی سی لائن جو ہے وہ اپنی نیوکلیر ڈکڈرائن میں پیش کری ہے no first use but unacceptable damage سر انڈیا نے بہت clear message بہت پیار سے دنیا کو دے دیا تھا کہ جب تک میرے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا میں کبھی اپنے اس ویپن کا استعمال نہیں کروں گا لیکن جس دن میرے اوپر کسی نے نیوکلیر حملہ کر دیا سر میں اتنا ڈیمیج کروں گا کہ آپ زندگی اس کو ایکسپ نہیں کر پائیں گے وہ مووی کا ڈیالو گا کہ اتنا بم ماریں گے پورا علاقہ دھوا دھوا ہو جائے گا وہی سیم چیز یہاں پر ہوئی کہ we'll never use our nuclear weapon in the first stance but dare anybody use it against us will reply in such a way that you'll never be able to accept the damage that will cause to your nation سر پہلا پوائنٹ سمجھ میں آیا نیکسٹ پوائنٹ جو تھا this was credible minimum deterrence انڈیا نے بولا کہ سر it was just to create a deterrence جس طریقے سے ہمارا اتحاص رہا ہے الگ الگ دیشوں نے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کری ہے اگر ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہے تو ایک deterrence create ہوگا کوئی کبھی بھی آ کر کے ہمارے اوپر اٹیک جو ہے وہ نہیں کر پائے گا یہ ہمارے نیوکلیر ڈاکٹر آئین کا دوسرا پارٹ تھا تیسرے پارٹ میں ہم نے بولا کہ سر کچھ بھی ہو جائے جو نون نیوکلیر سٹیٹس ہے وہ دیش جن کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے ان کو کبھی ہم اس بوم سے ڈرائیں گے یا دھمکائیں گے نہیں no use against non nuclear states وہ دیش جن کے پاس خود کا نیوکلیر ویپن نہیں ہے ان کے اگرسٹ ہم کبھی بھی یوز نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے چوتھا پوائنٹ اب انڈیا نے بھی وہی سٹریٹی جی اپنائی جو یہ پانچ پرمنٹ میمبرز 1968 کی non proliferation treaty سے اپنا رہے تھے انڈیا نے بولا کہ سر میرے پاس بھی بوم آگیا ہے لیکن میری ڈاکٹرائن دیکھ لو سر I am also working for nuclear armament free world میں بھی اس دنیا کی کام نہ کرتا ہوں جہاں پہ کسی کے پاس nuclear بوم نہ ہو جیسے یہ لوگ اپنے اپنے بوم بنانے کے بعد بولتے تھے پیس چاہیے شانتی چاہیے انڈیا نے بھی وہ سیم سٹیٹیجی اپنا ہی لیکن میں بھی آپ کے ساتھ ہوں نیوکلیر disarmament میں اور ایک چیز یہاں پہ جو last point سب سے important point تھا only PM سر ہندوستان میں اگر کسی کے پاس ادھیکار ہے نیوکلیر بوم کب استعمال ہوگا کیسے ہوگا وہ صرف اور صرف ایک authority ہے ایک آدمی ہے وہ ہے دیش کے ماننی پردھان منتری اگر آپ میں سے کوئی management کا student رہا ہے یا اگر آپ بھوشے میں MBA کرنا چاہتے ہیں MBA میں آپ کو ایک concept پڑھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے 14 principles of management ایک management کے scholar تھے انہوں نے 14 principles دیئے تھے management کے کیسے آپ کسی بھی چیز کو بہت سی ڈھنگ سے manage کر سکتے ہیں کیسے اس چیز کا پرابندن جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں سر اس 14 principles میں ایک بات کہی جاتی ہے unity of command وہ unity of command کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کسی organization میں کسی بھی infrastructure میں کسی بھی domain میں کام کرنا ہے ہمیشہ command جو ہے وہ ایک single آدمی سے آنی چاہیے یہ مان لیجیے آپ کام کر رہے ہیں ایک آپ کے سینئر آپ کو کہہ رہے ہیں x کام کرو دوسرے نے بولا y کرو تیسرے نے بولا z کرو تو آپ confused ہو جائیں گے کس کی بات مانو تو اس بجا سے وہ فیولز کے 14 principle میں کہا جاتا ہے unity of command ہونی چاہیے کہ سر آپ کو ایک آدمی command دے گا اور آپ کو اس کو ہی سننا ہے وہی same concept یہاں پہ use ہوا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف اور صرف اگر پردھان منتری کہیں گے یا پردھان منتری چاہیں گے تو ہی nuclear weapon کا استعمال ہو پائے گا اور اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی authority نہیں ہے ان پانچ پوائنٹس کے ساتھ میں بھارت نے دنیا کو یہ بھروسہ دلا دیا کہ سر چل ہم کسی کا بھی برا جو ہے وہ اپنے اس weapon کے ساتھ میں نہیں کریں گے علاوہ ویبھو پٹیل کہہ رہے ہیں کہ سب نیوکلیر ویپن سے تو بائیو ویپنز اچھے ہیں پر ابو ویپن کوئی بھی ہو وہ نہیں اچھا ہے جب وہ ویپن ہے جب وہ ہتھیار ہے تو وہ اچھا کیسے ہے ہتھیار کبھی بھی اچھے نہیں ہے ویپن چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ویپنز بھارت کے اندر آج بہت ساری نیوکلیر پلانٹس اپریٹ کر رہے ہیں کچھ بنایا جا رہے ہیں کچھ کو بنانے کا بھوشیہ میں پروسس شروع ہونے والا ہے پریزنٹلی جو اپریٹ کر رہے ہیں وہ کون سے ہے راجستان میں راوت بھاٹا مہاراشتر میں تارا تارا پور تامل لادو میں کودن کولم کجرات میں کاکرہ پارا تامل لادو میں کال پککم اتر پردیش میں نارورہ کارناٹک میں کائگا یہ ساتھ نیوکلیر پلانٹس ہو ہیں وہ آج بھی اپریٹ کر رہے ہیں آج اپریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری نیوکلیر پلانٹس ہو ہیں ان کو بنانے کا پروسس ہو ہے وہ انڈر ڈیویلپنٹ ہے یہ سارے کے سارے پلانٹس ہو ہیں وہ ایلیکٹری سٹی پروڈیوز کرنے کا کام کرتے ہیں گریجوالی جیسے جیسے ہم اور زیادہ ایڈوانسمنٹ کریں گے ہم ایلیکٹری سٹی کی پروڈکشن جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیوکلیر ٹیکنالوجی سے ہم لوگ کر پائے سیکنڈ پوائنٹ کس نے پوچھا ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا کہتا ہے ہر شراج کریڈبل میریموم ڈیٹرین سر ایک ڈیٹرینس کرنی تھی ان دیشوں کے لیے کہ کوئی بھی آ کر کے میرے پہ حملہ نہ کر دے صرف اور صرف ایک جیسے کہتا ہے کہ ڈر پیدا کرنا تھا اس سے زیادہ ہمارا نیوکلیر ویپن بنانے کا کوئی بھی ارادہ جو ہے وہ نہیں تھا ٹھیک ہے اب اتنی ساری ڈسکیشن کے بعد آپ لوگوں کے بھی الگ الگ opinions ہوں گے کہ سر نیوکلیر پاور اچھی ہے یا نیوکلیر پاور بری ہے اب آپ بتائیے کیا نیوکلیر پاور اچھی ہے یا نیوکلیر پاور بری ہے سر یہ ایک endless debate ہے کچھ لوگوں کو لگے گا نیوکلیر پاور ہونی چاہیے کچھ لوگوں کو لگے گا نہیں ہونی چاہیے تو بھارت کے اندر بھی اسی طریقے سے ایک debate ایک واد ویباد جو ہے وہ بحث جو ہے وہ رہتی ہے کہ نیوکلیر پاور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دونوں کے اپنے اپنے مت ہیں جو ہمیں اپنی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ کو پورا کرنا ہے پیریس کلائیمٹ ایگریمنٹ کو ہمیں پورا کرنا ہے 2030 تک ہمیں اپنی جو کاربن ایمیشن ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے یہ کیسے ہوگا اگر ہم فوسیل فیولز کو ہی بہن کرتے رہیں گے تو ہم کو کلین ایرڈی کے لیے ایک سنہرے بھوشے کے لیے نیوکلیر ایرڈی کی ضرورت ہے تب ہی ہم لانگ رن میں ایک کلین ایرڈی کی اور جا پائیں گے یہ کلین ایرڈی سورس ہے اور گریجوالی جتنے بھی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانے والے انرڈی سورس ہیں ان کو ہم ریپلیس کریں گے کلین ایرڈی کے ساتھ میں تو اس طریقے کے آرگیومنٹس ہو ہیں وہ لوگو دوارہ دیئے جاتے ہیں جو فیور کرتے ہیں جو نیوکلیر ایرڈی کی اگیسٹ ہے سر سب سے پہلے تو سیچویشن یہ ہی ہے کہ یہ کتنا دینجرس ہو سکتا ہے کبھی اگر کہیں کسی نیوکلیر رییکٹر میں کوئی پرابلم ہوگی تو ایک دم سے چین رییکشن جو ہے وہ انکنٹرول ہو جائے گا وہ آس پاس کے پورے علاقے کو تباہ کر دے گا رییکٹرز کی سیفٹی سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے چارنو بیل ڈیزاسٹر آپ سبھی نے سنا ہوگا سر اس کے اوپر ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری بھی جو ہے وہ موجود ہے چارنو بیل ڈیزاسٹر 1986 میں ہوا تھا جس کے تحت کافی سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ نیوکلیر پلانٹ کے اندر کا ایک حادثہ تھا تو ایسی کوئی پرابلم آ سکتی ہے لوگ جو ہے وہ اس کو اپوز بھی کرتے ہیں کہ سر نیوکلیر پلانٹ کے اندر ہے اگر کوئی خطرہ آگیا کوئی گڑ بڑی ہو گئی تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا پلس یہ نیوکلیر پلانٹ کسی کی گلت ہاتھوں میں چلا گیا کسی نے اس کو ٹیک آور کر لیا ہے کوئی آتنکی سنگھٹر نے جو ہے وہ اس کو ٹیک آور کر لیا تو اس سے کتنا نقصان ہوگا پھر نیوکلیر ریاکٹر کی کاؤس ہے یہ پورا کا پورا پروسس جتنا آن سکرین سمجھنے میں آسان تھا اتنا سیمپل ہے نہیں اس کو بنانے کے لیے بہت بڑی ایکسپرٹیز بہت زیادہ کاؤس لگتی ہے بلینز آف ڈالرز ہو ہے وہ لگتے ہیں تب جا کر کے ایک نیوکلیر پلانٹ یا نیوکلیر ریاکٹر بنتا ہے تو اپوزیشن جو اپوز کرتا ہے ان کا یہ بھی کہنے کے سر کاؤس بہت آئی ہے تو یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ نیور انڈنگ ہے یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی اور اس کا کوئی ایک وائبل سولیشن جو ہے وہ نکلنا ضروری ابھی تک جو ہے وہ نہیں نکل پایا ہے دوستو نون پرولیفریشن ٹریٹی اور سیٹی بیٹی کے علاوہ دو اور انٹرنیشنل سورٹ آف ٹریٹیز ہیں جو نیوکلیر کے ایک شیطر میں بات کرتی ہیں سب سے پہلی ہے نیوکلیر سپلائی گروپ یہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سر نیوکلیر سپلائی گروپ کو 1974 میں انٹرڈیوز کر دیا گیا تھا جیسے ہی بھارت نے پہلا پوکران ٹیسٹ کر رہا تھا سمائلنگ بودھا ٹیسٹ کر رہا تھا ویسے ہی کچھ دیشوں نے نیوکلیر سپلائیر گروپ بنا لیا انڈیا کے نیوکلیر تیسٹ کے اگینسٹ یہ دیش کیا کہتے تھے it is a group of نیوکلیر سپلائیر کنٹریز that seek to prevent نیوکلیر پرولیفریشن by controlling the export of material equipment and technology that can manufacture نیوکلیر ویپنز سر نیوکلیر سپلائی گروپ جو ان دیشوں کا ایک سمو ہے جو یا تو نیوکلیر پلانٹس کے لیے کوئی مشین سپلائی کرتے ہیں یا پھر نیوکلیر فیول یورینیم آدھی سپلائی کرتے ہیں تو انہوں نے اپس میں ایک سمو بنا لیا کہ سر دنیا چاہتی ہے نیوکلیر ٹیسٹ کرنا نیوکلیر پلانٹ بنانا لیکن مشینری یا جو فیول ہے وہ تو ہم ہی دیں گے تو ہم اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کسی کو بھی نہیں دینا شروع کر دیں گے تو نیوکلیر سپلائی گروپ جو ہے وہ ان دیشوں کا سمو ہے جو نیوکلیر ٹیسٹنگ یا نیوکلیر ویپن مانو فیکچرنگ کے لیے جو میٹیریلز ریکوائید ہے وہ سپلائی کرتے ہیں تو یہ 1974 میں بنایا گیا تھا پہلی بار 1975 میں یہ لوگ ملے تھے 1974 میں جیسے انڈیا نے ٹیسٹ کرنا تو انہوں نے بلا کہ نہیں ایسی ایک ٹی ٹی کی ضرورت ہے 1975 میں یہ پہلی بار لندن کے اندر ملے تھے جس وجہ سے نیوکلیر سپلائیر گروپ اس کو لندن کلپ کے نام سے جانا جاتا ہے اگزام کے پورٹ او فیو سے ایمپورٹنٹ ہے انڈاوٹیڈلی سوپنیل باوار جی یہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نیوکلیر ویسٹ ہے جیسے وہ بیریم اور کرپٹون بنایا تھا ہم نے فیزن کر کے اس کو بھی ڈسپوز آف کرنا کیونکہ وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے سر نیوکلیر سپلائیر گروپ نائنٹین سیونٹی فائی میں پہلی بار لندن کے اندر ملا تھا اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا ہے لندن کلپ کبھی کسی اگزام کے اندر پوچھا جا سکتا ہے لندن کلپ کسے کہا جاتا ہے یہ ایک فار it is not a فارمال organization and it is its guidelines are not a binding جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا صرف اور صرف non-proliferation treaty ایسی ہے جو binding ہے اس کے علاوہ کوئی بھی binding جو ہے وہ نہیں ہے تو نیوکلیر سپلائیر گروپ کیا ہے یہ ہم کو سمجھ میں آیا ہوگا decisions including membership are made by consensus total 48 member states ہیں اور ایک consensus سے decision جو ہے وہ سارے کے سارے لیے جاتے ہیں بھارت جو ہے وہ نیوکلیر سپلائیر گروپ کا member جو ہے وہ بننا چاہتا ہے لیکن چائنا جو ہے وہ انڈیا کی انٹری کو ہمیشہ بلوک کر دیتا ہے چائنا نہیں چاہتا کہ اس نیوکلیر سپلائیر گروپ کا حصہ جو ہے وہ انڈیا بنے اس وجہ سے انڈیا جو ہے چائنا جو ہے وہ انڈیا کی انٹری کو ہمیشہ یہاں پر بلوک کر دیتا ہے اور نیوکلیر سپلائیر گروپ کا member ہونے کے کاران ایک ویٹو رائٹ ہے اگر چائنا نہیں چاہے گا تو انڈیا جو ہے وہ نہیں پار بنتا گا نیوکلیر سپلائیر گروپ کا اور ایک اور ریزن جو دیا جاتا ہے کہ انڈیا کو میمبر کیوں نہیں بنایا جا رہا رہا کی کی سپلائیر گروپ کی بنا ایراک سپلائیر ایراک وار انیس سو ایس سو ایس تک ایراک اور ایران کا بھیشن یود چلا جس کے اندر ایراک نے کیمیکل ویپنز کا رسائن ہتھیاروں کا استعمال کر دیا تھا اس کے ایمی جیٹ بعد آس ٹرلیا گروپ بنا تھا 1985 میں کوئی بھی سر کیمیکل ویپنز کا یا کوئی بھی ایس کیمیکل جو ویپن بن سکتا ہے اس کی سپلائی ایس کی اپورتی جو ہے وہ نہیں کرے گا 2018 میں بھارت جو ہے وہ آس 54 کمپاؤن سی لسٹ بنا رکھی ہے سر یہ 54 کمپاؤن سی جن کا یوز ایس ایس کیا سکتا ہے ان اس کے اندر کوئی بھی ٹریڈ جو نہیں کرے گا اگر ان کا ٹریڈ ہو گا تو بہت regulated طریقے سے ہوگا کی کتنا ان میں سے کوئی بھی کمپاؤن کھا ٹرانس پورت ہو رہا اس کا استعمال کس طریقے سو پورا چیک رکھا جائے گا تا کی چھوٹا سا آماؤ بھی جو کیسے بھارت نیوکلیر پاور بنا کیوں دنیا کے دیش بھارت کو روکنا چاہتے ہیں کیا ہے نون پرویفر ریشن ٹریٹی کیا ہے سی ٹی بی ٹی یہ ساری کی ساری چیزے ہم کو سمجھ میں آئی کی چیزے ہم کو کلیر ہے نہیں پلیز ایک بر بتا دیجئے دوستو میں ایزی ایسٹ پوسیبل میں آپ کو پورا پورا نیوکلیر ٹیکنالوجی کا کنسیپ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کری ہے میں امید کرتا ہوں ہم کو وستار سے ساری چیزے سمجھ آئی ہوں گی دوستو یہ صرف ایک ٹاپک ہے اگر ایک سبجیکٹ میں ایسے بہت سارے ٹاپک ہے جن کو پڑھنا ہوگا اگر ہم اس اگزام کو کالیفائی کرنا چاہتے اور وہ سب چیزے اسی فاؤنڈیشن سب کی مدد سے آپ اپنی UPSC کی تیاری بہت شاندار طریقے سے کر پائیں گے بھوش میں وہ خواب وہ سپنا جو آپ نے اپنے لئے دیکھا ہے اس کو آپ پورا کر پائیں گے تو دوستو definitely اس کورس میں